جیسے ہلسی کیسے ہو سب لوگ تو سرویشتر آج ڈی سی ایم ڈیلی کم میجر ٹیسٹ سریج کا پیسرہ ٹیسٹ ٹھیکے ڈیئر بائیو کا پہلا ٹیسٹ ہوا بچوں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں روج ایک ٹوپی کا ٹیسٹ اس کا بعد رات کو اس کا ویڈیو سولیشن اس کی پی ڈی اے فائل نو بجو اس کی رینک دس بجو اس کا میڈل سرمینے یہ سارا کام آپ کے انسٹیوٹ کر رہی ہے آپ کے لئے بڑ اس کا مجھ آنا چیئے یار جب ریزیلٹ کے لمبی لسٹ بن جائے ایک ہے نا اس صبح اٹھے ایک ٹوپک چار کرنا ہے ٹیسٹ دے لو اور سنڈے کو جو میجر ہے سرے ویسر اس میں نیٹ کا کمپلیٹ سلیبس آئے گا دوسری بات کئی بچے کہتے ہیں سر وہ ایک ٹوپک پڑھنے سے کیسے کام تلے گا تو بھائی میں تیروں کم نہ کر رہا ہوں دو پڑھ لے نا تین پڑھ لے ایک تو پڑھ کم سے کم کئی بیٹے ایک تو پڑھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں سیڈول میں تو ایک ہی دے رکھا ہے بھائی چار پڑھ پانچ پڑھ کئی بچے کہتے ہیں ہم کیا پڑھیں تو مجھتا ہے کہتا ہوں بھائی صبح سات بجے سے لے کے رات کو ایک بجے تک آپ کو بارہ سے تیرہ گھنٹے ٹیبل پر بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے اب چاہے تو انسیارٹی پڑھ لے چاہے کوپی پڑھ لے چاہے موڑو پڑھ لے ہاں ایک سجاؤ دینا چاہوں گا میں سیسر اینڈنگ پہ ہے چھوڑی کی بجائے کیوستن پریکٹس آپ کو ادکتم کرنی چاہیے راج نے میرے گھر پہ رات چھوڑا آج بھی یاد ہے اس لڑکے نے ڈائی مہنے میں اگزام پوست پرن ہو جانو آپ کو تو اس کے پاس جتنے پیپر پڑھے سی ایل سی کے اس سے سارے پیپر نکال لئی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ جیسے کسی ٹوپی کا آپ کا ٹیسٹ ہے ایسا سے ہم گریوٹر ٹیسٹ ہم محلو فیجکس میں تو آپ کے پاس اس کے جتنے پیپر پڑھ لپ دہنا وہ پیپر سارے نکال لو تو تھیوری آپ کے اپنا پکڑم آ جائے گی باقی ڈیسیجن آپ کو لینا میرا یہ بیچار ہے میرا یہ سجھاؤ ہے بچوں کا بیچار ہے کہ آپ کو پریکٹس کیسٹنز کے تھرو کرنے چاہتا اور پیپر آپ کے پاس خوب پڑھے ہیں کتنے ٹیسٹ آپ کے کروا دیئے ہیں آپ فاؤنڈیشن سے ٹیسٹ کے ٹیسٹ کے آپ کے پاس خوب پیپر ہے روز ٹیسٹ دینا ہے ٹیسٹ چھوڑنا نہیں ہے اچھی رینک لے کیا ہو اچھے مارکس لے کیا ہو اس کے علاوہ میرے کسی بچے ہو دکھت ہو میرا خود کا نمبر آپ سب جانتے ہو ڈبل نائن ٹو ایٹ سیون تھری ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ پہ مجھے واتسپ کر دیں جب بھی مجھے واتسپ کریں اپنا نام اپنا سیل سی کا رول نمبر اپنا موبائل نمبر اور اپنی پروبلم لکھے واتسپ کر دیں ٹیسٹ کا ٹائم آپ کو پتہ فکس ہے فکس ٹائم ٹیسٹ لوگن ہونا ہے فکس ٹائم ٹیسٹ آپ کا سب میٹ ہونا ہے اس میں اس بار ہم کوئی کمپروائز کریں گے نہیں تین دن بعد پیپر واپس کھل جائے گا کہی بچے کر دیں کب دیں تین دن بعد پھر کھل جائے گا اور میں تو ایک نویدل کرنا چاہوں گا آپ سیکر کے موگ کر لیں چاہے بیرک جانگیڈ ہو چاہے بھئیہ آجے یادہ ہو چاہے چارو ہو یہ سب سیکر بیٹھے رہے ٹاپ ٹین ٹونٹی بچے بھئیہ سارے سیکر کریں ایک وینین میں سے سیکر آ جائیں اور پڑی آسی پڑھائی کریں باقی آپ جانتے ہو اور منڈے کو آپ کے اپنی سیل سی نیک کورس سرو کرتی ہے ہر بیچ کی کورس سٹارٹ ہوتے ہیں تو پریوہر میں انہیں جو بچے ہیں ان کو آپ دوستو دو سارے بیس کی کراس سے ہی جوئن کر رہا ہو اور کسی بچے ہو لگتا ایک کس کا کرس کو جوئن کرنا ہے تو دوستو آپ کے اپنے سیل سی ڈیجیٹل کرس کو نئی ویجن کے ساتھ نئی ورزن کے ساتھ جانچ کر چکی ہے اس کو آپ جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وطن سرویسر کے حوالے ہوگے دوستو سرویسر اپنا سولیشن آپ سے کروائیں گے ہلو سٹیڈنٹس تو بیٹا دی سی ایم کا جو تھرڈ آپ کا پیپر ہے اس میں سیل بائیلوجی جس میں ہمیں کور کرنے والے ہیں جس میں دی سی ایم کا جو بائیلوجی کا جو ہے فرسٹ شریج ہے تو سیل بائیلوجی کے اس پیپر میں اپنے نسی آرٹی کو کافی حد تک کور کیا ہے نسی آرٹی کے جتنے بھی کنٹینٹ ہیں سیل بائیلوجی کے دو چیپر آپ کو پتا ہے سیل یونٹ آف لائف سیل ڈیویجن جو ڈائیگرام ہے وہ سارے آپ کو پورے طریقے سے کیا کرنے ریوائز کرنے تو یہیں سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے کیوشن نمبر فرسٹ how many given characters are related with the prokaryotic cell بڑا پیارا کیوشن دیا ہے prokaryotic cell جو ہے آپ کی انیسیالٹی میں منسن کر رکھی ہیں اس کے اندر prokaryotic cell کی جو پروپرٹیز ہیں اس سے کافی سارے کیوشن سا جاتے ہیں پروپرٹیز آجاتے ہیں پروپرٹیز آجاتے ہیں تو اس سے کیوشن ڈیجائن کیا ہے تو جو پروپرٹیز ہے اس سے related کون کون سے اس میں سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے تو اس میں ہیپن ریڈ کر دیں جو فرسٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے membranous cell organelles absent بلکل correct بات ہے بہتا بہت امپورٹنٹ ہے membranous cell organelles totally absent in prokaryotic cells یاد رکھنا بہتا prokaryote میں جلی بد کوسکانگ بلکل نہیں ہوتے کوسکانگ اورگنل بھی نہیں ہوتا تو اسٹیٹمنٹ آپ کو کیا کرنے پرفیکٹ لی آپ کو کور کرنے بہتا کیونکہ انہی سکیوشن ساتھ ہیں statement correct ہو گیا stone protein present in genetic material that is incorrect statement یاد رکھنا ہے بہتا prokaryotes میں stone protein نہیں ہوتی stone protein کس کا character ہے eukaryotes کا ہے ok next it present in spirulina بلکل صحیح ہے جو spirulina بہتا کون ہے یہ blue green algae اور بی جی جو ہے وہ prokaryotic organism ہے تو یہ بلکل correct ہو گیا nuclear membrane absent بلکل صحیح بات ہے اس میں nuclear membrane absent ہوتی ہے primitive nucleus present ہوتا تو یہ easy concepts ہیں انہی کی اوپر آپ کو focus کرنا ہے contain double standard DNA بلکل correct بات ہے جو prokaryotes ہوتے ہیں یاد رکھنا اس میں genetic material DNA اور DNA بھی کیسا ہوتا آپ کا circular double standard DNA تو یہ statement بھی correct ہو گیا تو اس میں آپ کے جو choose right option choose کر لو بیٹا 1 2 3 4 تو اس میں 4 جو statement correct answer ہو جائے گا آپ کا second اوکے تو اس میں اپنے prokaryotic cell کی کافی properties ہیں اس میں cover کر لیے next question پہ جلتے ہیں cell organ related to oxidative phosphorylation and photophosphorylation respectively بہتا دونوں آپ کو یہاں select out کرنے oxidative phosphorylation اور آپ کا کونسا photophosphorylation is that clear تو اس میں دیکھو oxidative phosphorylation اور photophosphorylation کا meaning ہے سب سے پہلے آپ پہ جاؤ meaning جو ہے اس کا بہت important ہے اچھا concept آپ کا design oxidative phosphorylation کا مطلب ہو گیا آپ direct یاد رکھو کس کی بات کر رہے اور photophosphorylation کا مطلب ہو گیا آپ کا ہو گیا آپ کا photosynthesis مطلب phosphorylation means formation of ATP that phosphorylation in the presence of oxygen that is oxidative phosphorylation in the presence of light that is called photophosphorylation اور آپ chloroplast تو بڑا اچھا اور concept کی حسن ہو گیا respectively پوچھا ہے oxidative کی لئے کون mitochondria اور photophosphorylation کلورoplast آنسر ہو جائے گا آپ کا second clear next which of the following cell organelle represent chemiosmotic theory very very important بیٹھا یاد ہونا چاہیے chemiosmotic theory formation of ATP ATP کا نیرمان ہے اس کو یہ explain کرتی ہے ATP formation کے سور اور بڑا important ہے وہاں پر ATP Synthes کی requirement membrane ہونا چاہیے proton gradient بننا چاہیے تب ATP formation ہو رہا ہے تو آپ بتاؤ chemiosmotic theory کس related ہے mitochondria chloroplast دونوں کے اندر اپلی 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 next question which of the following vacuole کس میں green sulfur جو bacteria اس میں کون vacuole present ہوتی ہے کون vacuole ہوگی gas vacuole جو gas vacuole وہ characteristic feature of the pro carrier اس میں جو photosynthetic bacteria ہوتے جو biose provide protection میں help کرتی ہے جو membrane less ہے 4 اور plasma membrane نہیں ہوتی یہ true vacuole نہیں ہے یہ false vacuole کی جاتی ہے تو answer ہو جائے گ gas vacuole next which of the following cell organ present polymorphism اچھا پولی morphism کون represent کرتا ہے lysosome جو آپ نے study کیا ہوگا primary lysosome secondary lysosome tertiary different form میں present ہوتا ہے پولی مورفیزم کی بات کی ہے تو answer سیدھا کی ہو جائے گا lysosome represent the poly morphism clear next how many statements are correct for chloroplast and chromoplast یہاں پر chromoplast دیا ہے اور یہ chloroplast اور یہ دونوں یہ آپ کی ncrt کے اندر مینسن کر رہے ہیں ان کی کچھ پروپرٹیز دے دی کی chromoplast اور chloroplast سے کون کون سے related ہے اور یہ کون ہے پلاسٹیڈ آپ نے study کیا تھا پلاسٹیڈ 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 are three types of پلاسٹیڈ لیوکو پلاسٹ کروم پلاسٹ اور کلور پلاسٹیڈ پلاسٹیڈ سے ریلیٹیڈ کنسیڈر کرنا اس statement کو دیکھو پہلا کیا دیا ہے بہت آر سیمی اوٹونوماس بلکل صحیح بات بیٹا پلاسٹیڈ کیا ہوتے ہیں سیمی اوٹونوماس سیل اور نل ہوتے ہیں بہت پریزنٹ ان بی جی یاد رکھنا بیٹا بلو گرین الگی تو آپ کا کیا ہو گیا پروکریٹ ہو گیا پلاسٹیڈ اپسنٹ ہوتے ہیں تو یہ کھ ہو گیا یہ انکررکٹ ہے بہت بہت ہیو کیٹابولک انجائیم بیٹا ان میں کیٹابولک نہیں ہوتے ہیں اگر میں کلورو پلاسٹ کی بات کروں تو بہا آپ کا فورمیشن ہو رہے ہیں بہا بہت ڈیوی پری اگزیسٹنگ سیل سیل اورگنل بلکل بات بہت 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 پلاسٹیڈ آرائز پروم پری اگزیسٹنگ پلاسٹیڈ کیونکہ اس میں بائنری فیزن پروپرٹی ہوتی ہے انر میمبرین اور بووٹ is مور پرمیابل کمپی تو دا آوٹر میمبرین بڑا امپورٹن ہے یہ نیچی سیل سیل اپ پلاسٹیڈ یہ تو پتہ بہت دول میمبرین اور یاد رکھ جو آوٹر میمبرین ہوتی ہے وہ زیادہ پرمیابل ہے اس کے اندر پورین ہوتے ایسے یاد رکھو تو ایجی رہے گا انر میمبرین جو ہے اس کی پرمی آوٹر میمبرین کے کمپی میمبرین میں کم ہے تو انر میمبرین کیا جیادہ سلکتیو ہے آوٹر میمبرین لیسے سلکتیو 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 ہے انر میمبرین آوٹر مور پرمی آوٹر تو یہ انکرکٹ ہو گیا انر میمبرین لیسے پرمی ہوتی ہے بہت بہت آر ایسے بلکل غلط بات بہت آل ایسے پلاس جو ہیں آل پلانٹ سلکتیو پرمی کون کون سے ہیں ایک اور دو یہ دو سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ کیا ہیں کریکٹ ہیں تو آپ کو آنسر کیا کرنا ہے آنسر کلیر آنسر سل تھیوری is not applicable in اگر 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 سل تھیوری کی جتنی بھی سٹیٹمنٹ سارے آپ کو یاد دونی چاہیئے چاہیے وہ سلیڈ سوان کی بات not applicable ان تو very simple سیل تھیوری کی بات کریں گے سیل تھیوری میں دیکھو سیل کی بات کی بات سیل 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 لیکن جو پریون سیل پریون کیا ہوتے ہیں یہ نون سیل لر ہیں اس میں سیل اگر ان پریون 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 سیل سیل اپلی اپلی بل نہیں ہوگی next similar features in prokaryotes and eukaryotes prokaryote اور eukaryote بیٹا کافی differences بھی study کی ہوں گے تو یہاں پر similar feature کی بات کی ہے تو دیکھتے ہیں presence of cell membrane تو بیٹا چاہے prokaryote ہو یا یا u membrane تو ہوتی ہے without cell تو جہاں جینیٹک میٹیریل ہوگا بیٹا وہاں جینیٹک ہوگا ہی ہوگا ٹائپس اپ سیل ڈیویزن یہ نہیں ہوگا بیٹا سیل ڈیویزن کا ٹائپ دونوں میں الگ لگ ہوتا ہے یوکیروٹس میں آپ کو پتا ہے میٹوسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پروکیروٹ میں میٹوسیس ہوتا ہے بائینٹی فیجن تو اس میں آپ کا ٹائپ اپ سیل ڈیویزن میں ڈیفرینٹس آئے گا پریجنس آف ریسپیریٹری آرگنز یہ غلط ہو گیا ریسپیریٹری آرگن کی بات کریں تو پروکیریٹوی تو بیٹا میجوسوم ہے جو سیل ڈیویزن میں کنسیڈر نہیں کرتے کہ سٹرکچر ہے اور یوکیروٹ میں ریسپیریٹری آرگن کی بات کریں تو اپنے مائٹو کونٹیو کنسیڈر کرتے ہیں نیکسٹ کیمیکلز اپ سیل وول اس میں بھی ڈیفرینٹس ملے گا تو یہاں آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا A and B تو سیمیلر فیچر میں آپ جاؤ گے تو یہاں پر بلکل سیمپل ہو گیا اوکے A and B فسٹ آنسر نیکسٹ سیل ارگنل پریجنٹ ری پریجنٹ پروٹین فورمیشن وید ڈبل میمبرین اینڈ کنٹین سنگل سرکولر ڈی این اے ریکوائر اوٹو دیورنگ ایٹی پی فورمیشن بیٹا کیوشن میں یہاں آپ کو سارے آنسر کی ہنٹ دے دی ہیں سیدھا کس کی بات کرنا چاہ رہی ہے مائٹو کونٹری آتی تو اس میں دیکھو کیوشن کے اپورڈنگ اپنی پریجنٹ پر گئے لیکن اس کیوشن میں بھی کافی جو ہے آپ کی کیوشن بن جائیں گے دیکھو یہاں پر یہ کیا بول رہا ہے ڈبل میمبرین ایس ہو گیا سینگل سرکولر ڈی اے ری پریجنٹ ہوتا ہے ایک ہی ڈی اے ری سرکولر فورم میں پریجنٹ ہوتا ہے ڈبل ایسینٹ ہوتا ہے اوٹو کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ایٹی بھی فورمیشن کے لیے تو سیدہ آنسر کیا کریں گے اپنے مائٹو کونڈریا نیکسٹ سیلیکٹ دا انکریکٹ سٹیٹمنٹ ریگارڈنگ ایس فیز اوپ دا انٹر فیز اب یہ سیل ڈیویزن کا کیوشن آ گیا تو آپ کو انٹر فیز جو ہے اس کی جو ایس فیز اس کے ریگارڈنگ کیا کرنا ہے انکریکٹ سٹیٹمنٹ کو سلک کرنا ہے اب دیکھو آپ کا مین ٹارگیٹ کیا ہے آپ کو کیوشن کے ساتھ ساتھ پوری تھیوری کو ریوائز کرنا تو آپ کے ایس فیز آتے ہی ہے نا ایس فیز کے سارے سٹیٹمنٹ دیماغ میں ہونے چاہی ہیں سامنے والا کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے اس کے اکوڈنگ آپ کو آنسر دینا ہے تو سیمپل سی بات ہے اکرس بیٹوین جی ون اینڈ جی ٹو بلکل صحیح بات ہے آپ کو پتا ہے اور یہ بھی تو کیوں سے آتا ہے نیٹ میں بیٹا جی ون اس کے بعد میں ایس فیز اس کے بعد میں جی ٹو فیز کون اس کے بعد میں ایم فیز اور یہ آپ کا سیل سائگل کا ایک پرٹیگولر سیکوینس آگیا ڈین اے ریپلیکیٹ اندہ نیوکلیس بلکل صحیح ہے یکیریٹ کی بات گرنے تو ڈین اے ریپلیکیٹ کس میں ہو رہا ہے نیوکلیس میں ہو رہا ہے سینٹریول ڈپلیکیٹ اندہ سائٹو پلازم بلکل صحیح ہے سینٹریول ڈپلیکیٹ اندہ دہا ہے اور کہاں لوکیشر بھی بتا دی اس نے سائٹو پلازم ڈین اے ریپلیکیٹ اندہ اکرس اندہ انٹ آر کاینیز یہ بیلکل کیا ہو گیا انکرکٹ ہو گیا انٹر کاینیز کان تھی اور دہا دہا between the meiosis first and meiosis second اس کے بیچ میں جو صورت لائیڈ زو ایک سٹیج آتی ہے اس کو اپنی بولتے ہیں انٹر کاینیز جس میں کبھی بھی ریپلیکیٹ اندہ نہیں حوتا ہے سپنڈل فائبر ہوتے ہیں کس کے بنے ہوتے ہیں تیوبولین پروٹین کے تو یہاں آپ کو سیلک کرنا ہے آنسر سیزا دے گو دو گے تیوبولین پروٹین اچھا کیوں سے نہیں لیکن امپورٹنٹ ہے سپلٹنگ آف سینٹرومیر اینس سپریشن آف کرومیٹس اکرس دیورنگ بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے سیدھی بات کی ہے کہ سینٹرومیر جو اس کی سپلٹنگ کب ہوتی ہے جس کی جو سپرے ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ یہ آپ کو میوٹک ڈیویزن اور مائٹوٹ ڈیویزن دونوں میں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھو یہ آپ کی کوئی موزوم کی بات کرو جو ڈیاد فارم میں ہوتا ہے اس کے اندر کے ہیں بیٹا ٹو سسٹر کرومیٹس ایدینٹی کل ٹو ایچ اہدر اور جیسے ہی اینہا فیج میں جائیں گے مائٹوزز میں دونوں کیا ہوگے بیٹا سپریٹ ہوگے اور سپریٹنگ کب ہوگا جب اسپلٹنگ ہوگی اس کی سینٹرومیر کے اور سسٹر کرومیٹس ایدینٹی ہوگی بلکل ایجی کونسپٹس ہیں لیکن نیٹ کے اگزام میں یہ کیوں سناتے ہیں اس سے بھی کیوں سنایا ہوگا ہے تو آپ سیدھان سر کیا کرو گئے اکرچ جیورنگ دیکھو بڑا اچھا دیا اس نے اینہا فیج آف مائٹوزز بلکل صحیح بات ہے ہوتا ہے میٹوٹک جو اینہا فیج اس میں سینٹرومیر سپلٹ ہوگا اور سسٹر کرومیٹس کیا ہوتے ہیں سپریٹ ہوتے ہیں سب جانتے ہو اینہا فیج آف میوسیس فرسٹ اس پہ آپ کو دیکھو دماغ لگانا پڑے گا جو میوسیس فرسٹ اس میں جو اینہا فیج ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں وہاں پر کیول کیا ہوتا ہے سپریشن ہو فومولوگس کروموزوم بٹ سسٹر کرومیٹس ریمین ایسوسیٹیڈ بھی دا سینٹرومیر تو وہاں پر سپریٹ سسٹر کرومیٹس نہیں ہوں گے کیول سپریٹ کون ہوں گے ہمولوگس کروموزوم تو یہ آنسر نہیں ہوگا اب آگے دیکھتے ہیں اینہا فیج آف میوسیس سیکنڈ بیٹا جو میوسیس سیکنڈ ہے اس میں جو اینہا فیج ہے بلکل مائٹوٹک ڈیجن کی طرح ہوتی ہے وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے جو آپ کا سینٹرومیر اس کی کیا ہوتی سپریٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو آنسر کیا کرنا پڑے گا one and three both four okay تو تھوڑا جلدی بازے میں غلط مت کر دینا کہ آپ نے پہلا دیکھا کہ میرے کو یہ تو پتا ہے آر آنسر کر گیا کہ چلے گے کیونکہ پورے option کو read out کرنا ہوتا ہے okay تو یہ اچھا concept تھا next protein of the cell membrane can classified on the basis of بڑا important ہے cell membrane جو آپ کے ncrt میں ٹوپک بڑا پیارا ٹوپک ہے کافی کیوں سناتے ہیں اور cell membrane جو ہوتے اس کے اندر پروٹینز بھی پریزینٹ ہوتی ہیں membrane protein اس کو classify کر رکھا ہے classification کا جو basis ہے ncrt میں جو دیا ہے وہ ہے ease of extraction بڑا پیارا statement ہے on the basis of the ease of extraction there are two types of membrane proteins ایک کو بولا integral protein دوسری کو بولا ہے peripheral تو integral جو ہوتی ہیں membrane کے اندر amdate ہوتی ہیں partially اور totally تو ان کو extract کرنا کیا ہو گیا بڑا ہارڈ ہو گیا لیکن جو آپ کی peripheral protein ہوتی ہیں وہ surface اٹیچ ہوتی ہے تو ان کو easily آپ کیا کر سکتے ہیں separate اس باسس پہ کیا کر دیا ان کو ڈیوائیڈ کر دیا تو آپ کا آنسر کیا ہوگا ease of extraction مطلب نکاسی میں آسانی کے آدھار پر آنسر ہو جائے گا first next chemically cell membrane is made up of very simple singer-nicolson model پورا یاد رکھنا ہے اسے کوئی بھی statement کوئی بھی question design کر سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ کی PM ہوتی ہے PM composed of تو سیدھا کیا بول ہوگے protein lipid and carbohydrate اگر question پوچھے mainly composed of تو کیا بول لوگے protein and lipid usually protein 60% lipid 40% ہوتا ہے ٹھیک ہے carbohydrate ہوگے نہ ہوگے depend کرے گا کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ لیکن آپ کی ربی سی ہے وہ یاد رکھنا ہے بیٹا کیونکہ exam میں اسی کی بات کرتا ربی سی کے اندر protein کتنا ہے lipid کتنا ہے اور carbohydrate کتنا ہے سب کو یاد ہوگا آپ کا 52% اس کے علاوہ 40% lipid and 8% carbohydrate clear اس کے سارے information آپ کو یاد رکھنا ہے تو composed of phospholipid protein carbo hydrate تو یہاں جاندے na phospholipid جائے main type کی ہوتے ہیں اس کے according آنسر کر دو گے second next question these there are densely stained reticular structures present near the nucleus consisting of many flat disc shaped sister out 6 next at which stage the homologous chromosome separate due to repulsion but they are held by kaez meta بڑا پیارا کون سب ڈالا ہے بیٹا آپ کی جو پروفیج فرسٹ ہوتی ہے اس کی جو سب فیجز ہیں اس سے کافی کیوسنس آتے ہیں اچھے سے ان کو یاد کر لنے بیٹا کیونکہ اب آپ کا ایکزام سر پہ آگیا ہے اور ان چیزوں کو 100% آپ کو فنگر پہ رکھنا پڑے گا نہیں تو سلی مسٹیک آپ کو بہت نقصان پہنچا دیں گی جو پروفیج فرسٹ ہے اس کے اندر کون کون سب فیجز ہیں کہ چار تو آپ کے سامنے ہیں پہلا ہو گیا آپ کا لیپرو ٹین پھر آگی جائے گو ٹین پھر آگی پیک آئی ٹین پھر آگی ٹپلو ٹین ถ seems نے پوچھا گیاا ہم переход ہے ایک دوسری کے ساتھ جنڈےہ ہوتے ہیں حب کرے گا تال ISIS�یابりました درج ہے کہ کس کی فیائی کہ ہم دے گیٹین مسئلہ ہو گنے بیٹا صرف لouve کہ آپ کا سینبٹولیملülمسل وہ اس کا نچین لوگ پہ چارzہ محدود ہے نیکیٹیو تو آپ اس میں کیا کریں گے ۔ رپیل کریں گے تو دور ہوں گے لیکن جہاں پر مسل آمرو رکھا ہے وہاں پر ابھی بھی یہ کیا آ کے Expedition ہے تو آپ کو یہ جو Action Structure ہے Hmm Next next the number of chromosome in is reduced to half during اچھا design کیا ہے آپ کو پتائیے بیٹا جو میوسیس ہوتا ہے آپ کا میوسیس میں کیا ہوگا number of chromosome reduced half to n جو ہے اسے کیا ہوتا ہے n تو اپنے پورے میوسیس کی بات کے لئے ریزلٹ کیا ہے formation of 4 heploid plotرسل چار ایگونیت کوش سکاؤں کا نرمان ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہو بیٹا میوسیس جو ہے اس میں دو دیویزن ہوتے ہیں میوسیس first and میوسیس second بڑا important concept میوسیس first جو ہے وہ actual میں کیا ہے reductional division اور میوسیس second جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا equatorial division بلکل mitosis کی طرح ہوتا ہے equal to similar to the mitosis تو یہاں دیکھو میوسیس first میں کیا ہو گیا reduction ہو گیا chromosome کا number half ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کہ sister chromatid separate ہوتے ہیں اور یہ concept بہت important ہے تو آپ کیا بول ہوگی میوسیس first میں کیا ہے 2n سے cell جو ہے n میں convert ہو گی اس کے بعد میں میوسیس second میں کیا ہوتا ہے n to n پہلے کون ہو گا اور سیل سائیکل میں ہوتا ہے بیٹا جو بھی ایوینٹس ہو رہے ہیں وہ ایک دیکھو میوسیس second میں کیا دیا ہے میوسیس second میں دیا ہے میوسیس first آپ کو آنسل پہ جانا ہے میوسیس first next four different steps that occur during میوسیس are given in the following list select the correct sequential arrangement of the step یہ آپ کو step دے رکھی ہیں ان کو sequence آپ کو arrange کرنا ہے کہ پہلے کون ہوگا اور سیل سائیکل میں ہوتا بیٹا جو بھی ایوینٹس ہو رہے ہیں وہ ایک سیریج میں ہو رہے ہیں اوکے اور وہ ایک جام میں آتے بھی کہ کون سا ایوینٹ کون سے sequence میں ہوگا تو دیکھتے ہیں complete separation of chromatid تو آپ کو پتا ہے chromatid completely separate کب ہوتے ہیں جب splitting ہوتی ہے centromere کی pairing of homologous chromosome homologous chromosome pairing اس کی بات کر رہے ہیں arrangement of paired chromosome on the equator اور یہ دیا ہے crossing over between the chromatids clear اب دیکھو بڑا اچھا question ڈیجائن کی ہے تھوڑا سا کیا ہے ٹائم لے گا لیکن آپ سے answer بلکل ہو جائے گا تو آپ کو پتا ہے پرو فیج فسٹ میں اگر اپن گئے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے pairing of homologous chromosome بیٹا pairing ہو گئی اور جیسے homologous chromosome pairing میں آئیں گے pairing کے بعد آپ کو پتا اس کے اندر کیا ہوگا crossing over پھر دیکھتے ہیں arrangement of paired chromosome on the equator crossing crossing over دے دیا تو اس میں second پہ ہی آ جائے گا crossing over ہو گیا crossing over ہونے کے بعد arrangement of paired chromosome اب چلا گیا اس میں میٹا فیج فسٹ میں چلا گیا جو آپ کے تیٹرات بنے ہیں وہ arrange ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد میں complete separation of chromatids وہ جائے گا آپ کا موس سے second میں لیکن sequence کی according arrange کر دیں گے اب یہ sequence آپ کو کیا کرنا ہے select کرنا ہے تو سب سے پہلے آئے گا آپ کا کونسا یہ والا second ٹھیک ہے اس کے بعد میں آئے گا آپ کا fourth کر لوگے میرے خیال سے میں نے منسن کر دیا اس کے بعد میں آ جائے گا آپ کا یہ third والا جائے گا اور last میں کون آئے گا یہ پہلا یہ آگیا آنسر ہو جائے گا اس کا صحیح ہے کر لوگے easy ہے sequence میں آپ کو بتا دیا اس کے according آپ آنسر select کریں which which of the event listed below is not observed during the mitosis بہت میٹو موسیقی 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 اتنے کیوشن یہاں پریکٹیس کروا دیں گے کہ اس سے باہر کچھ آیتا ہی نہیں ہے نیٹ میں تو بہت سیمپل کیوشن آتے ہیں لیکن کونسپ شاری بتا ہونے سے ایڈنٹیفائی دارونگ سٹیٹمنٹ آباؤٹ میوسیس بات کرتے ہیں پیرینگ اور فرمولوکس کروموزوم بیٹا ہوتا ہی ہے پھور ہیپلوئیڈ سیلس ہار فرمت بلکل ریزلٹ کے میوسیس کا فورمیشن اور پھور ہیپلوئیڈ سال چار ایگونیت کوشکاؤں کا نیرمان ہوتا جن کو اپن کیا بولتے گیمیٹس ایٹ تا اینڈ آف میوسیس نمبر آف کروموزوم آردیوز تو ہاپ بلکل صحیح بات ہے کروموزوم کا نمبر آدھا ہو جاتا ہے ٹو سائیکل آف ڈین ایپلیگیشن نہیں ہوں گے بیٹا ڈین ایپلیگیشن کا کیول ایک چکل چلے گا ایک سائیکل ہوگا دو سائیکل نہیں ہوں گے ہاں میوسیس کے اندر دو بار سائٹو کائنیسز دو بار کریو کائنیسز لیکن ریپلیگیشن کا سائیکل ایک بار بڑا ایمپورٹنٹ ڈین ایٹی کا ہی سٹیٹمنٹ آپ کا ہی تو آنسر ہو جائے گا فورت سالیکٹ دا کریکٹ سٹیٹمنٹ آب آؤٹ جیون فیج ویری ویری ایمپورٹنٹ جیون فیج ہے اس کے ریسپیکٹ میں آپ کو کریکٹ سٹیٹمنٹ کو سلٹ کرنا ہے بیٹا پیار اوری جیون سن ہے سیل میٹابولیکلی ایک ان ایکٹیو بیٹا غلط ہو گیا یہ سیل جو ہے انٹر فیج بھی میٹابولیکلی ایکٹیو ہوتی ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے ڈین اے اندہ سیل ڈین ایمپورٹ نوٹ ریپلیکیٹ بیلکل صحیح بات ہے بیٹا جیون فیج میں ریپلیکیشن نہیں ہوتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کا کریکٹ ہے it is not a phase of synthesis of the macro molecule جیون فیج ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے protein بنتی ہے انجیم کا فورمیشن ہوتا ہے اور پروٹین انجیم کیا ہے میکرو مولیکل میں آتے ہیں سیل سٹوپ گرووینگ گلت بات ہوگی گروت ہوتی ہے پوری انٹر فیج میں گروت ہوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے تو آؤٹ انٹر فیج کیا ہوگی گروت ہوگی اور جیون میں تو بیٹا سب سے زیادہ گروت ہوتی ہے سیل اپنی سائز بھی ڈبل ہو جاتی ہے آنسر سیمپل ہے سیکنڈ ہو جائے سیمیلر فیچرز آف سٹرکچر فلیجلا اینڈ سینٹریول ایز پھولو فلیجلا اور سینٹریول جو ہے اس میں جو سیمیلر فیچر وہ آپ کو سلک کرنے یہ میرے خیال سے اتنی بار آپ نے ریوائیز کر لیا جو آپ کا فلیجلا ہے اور سینٹریول بہت کنٹین أناٹر میمبرین غلط بات ہے اس بیٹا فلیجلا جو ہے evo 처�ge فلیجلا وہ کورڈ ہے میمبرین سے لیکن سینٹریول نہیں ہوتا بہت کنٹین ٹیبولین پروٹین بلکل صحیح بات ہے بیٹا دونوں میں ٹیبولین پروٹین ہے دونوں ٹیبولین پروٹین کے بنے بہت کنٹین 9 پلس 2 ارنجمنٹ بیٹا دونوں میں نہیں ہوگا 9 پلس 2 ارنجمنٹ بہت آر فاؤنڈین پروکریوٹک سیل بہت کل گلت بات ہوگی تو آپ کا جو کریکٹ ہے وہ کون سا ہو جائے گا بہت کنٹین ٹیبولین پروٹین سیکنڈ آنسر the central part of centriole made up of protein which is known as centriole کی structure پوری انسیاتک اندر سمرائز کر رکھیے بیٹا تو centriole ہوتا ہے اس میں بیچوں بیچ ایک پروٹین ہوتی ہے بیٹا that is called central hub اور پیری پیری پہ کیا ہوتے ہیں microtubules اس نمبر کتنا ہوتا بھی بتایا تھا میں نے کتنے 9 اور کس میں ہوتے ہیں بیٹا یہ سب سٹکچر یہاں ہیں آپ کو triplet میں اور یہاں پس میں انٹر کناکٹیڈ ہوتے ہیں تو کچھ ہے گیا ہے میڈا پروٹین which is known as یہ رہا ہے ہب آنسر تھرڈ ہو جائے گا which of the following cell inclusion of prokreatic cell represent storage of substances inclusion body سیکھوشن ڈیزائن کر دیا ہے prokreative میں سوئے inclusion bodies ہوتے ہیں اس کے کچھ ایک ایک جامپل آپ کے انفیٹیں دیئیں glycosin granules ہوتے ہیں آپ کے اس کے لئے sign of icion اس کے لئے phosphate granule تو اس میں پوچھا گیا ہے following inclusion of the prokreatic cell represent storage of substance storage کے لئے کون ہے بیٹا یہ آپ کا phosphate store کرے گا phosphate کو glycosin particle glycosin کو آنسر ہو جائے گا one second fourth answer in case of following chromosome the arms arrangement on both side of the centromere like one one very short and one very long arm بالکل chromosome کے جو types ہیں جو آپ کا centromere ہے اس کی location کے basis پہ chromosome کو different type میں ڈیوائیڈ کیا ہے بڑا پیارا concept ہے اسے بھی کیوں سنالتا ہے metacentric sub metacentric acrocentric and telocentric اس نے بولا کیا ہے ایک تو بہت چھوٹی ہے اور ایک بہت بڑی ہے تو سیمپل سی بات ہے ہو چھوٹی اور یہ کیا ہوگی یہ longest ہوگی تو آپ کا centromere بالکل terminal کے پاس ہو گیا اس کو کیا بھول ہوگی acrocentric اگر بیچ او بیچ ہے یہی کر لو آگی کے سن آئیں گے تو اس پھڑاک سے بتا دیں گے metacentric ہو گیا یہ کیا ہو جائے گا بیٹا sub metacentric اس میں ایک سوٹا ایک long ہے اور جو telocentric ہے اس کے اندر کہا ہوگا آپ کا centromere بالکل terminal پہ ہوگا کر لوگی ایسے question تو اس میں very short اور very long کی بات کیے تو کو میچنگ کروانی کرسٹی اور یہاں دیا ہے بیٹا سیسٹر نہیں میں سیدھا میچ کر دوں آن سر پہ آپ چلے جاؤ گے جو کرسٹی ہے اس کی بات کر رہے تو آپ کو بتا ہے کرسٹی کا پرزینٹ ہے مائیٹو کونڈیا انر میمبرین اس کی فولڈنگ انر فولڈنگ آو دا مائیٹو کونڈیل میمبرین ہو جائے گا اس کے علاوہ جو سیسٹر نہیں ہے وہ کہاں پرزینٹ ہے تو میچ کروانی دیسک سیبڈ سیکنڈ گول جی اپریٹ ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کسی میں نہیں ہوں گی تو سیمپل ہے میچنگ کر دو گے اے جو اس کو تھرڑ کے ساتھ میچ کر دو اور جو بی ہے اس کو سیکنڈ کے ساتھ میچ کر دو آنسر ہو جائے گا آپ کا فرسٹ ویری سیمپل سیلیکٹ رونگ سٹیٹمنٹ فور لائیسو شوم لائیسو شوم میں دو تین چار پوائنٹ ہی دے رکھیں سارے یاد ہونے چاہیے بیٹا اس سے باہر کوئی کیسے نہیں آئے گا اینجائیم ایکٹیویٹ ایٹ 5 پی ایٹ اوکے لائیسوم آپ کو پتہ ہے نی لائیسوم کے اندر جو اینجائیم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایسی لائیڈولیز جو لو پی ایٹویٹ پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ کو رونگ سٹیٹمنٹ کو کیا کرنا ہے سر کرنا کلا کیا کنٹین لائی پیج پروٹی ایج نکلیوٹائیڈ ایج اینجائیم بلکل صحیح بات ہے بیٹا یہ اینجائیم اس میں پریجنٹ ہوتے ہیں فنکشن ایج اوٹو لائیسوسوم اور ہیٹرو لائیسوسوم بلکل آپ نے لائیسوم کے فنکشن سٹیڈی کیوں گے دونوں صحیح ہیں دیر ہائیڈولیٹک اینجائیم پریپیر بائی سی آر یہاں غلط ہو جائے گا بیٹا ہیڈولیٹک اینجائیم جو لائیسوم میں پریجنٹ ہوتے ہیں ان کو پریپیر کون کرتی ہے آری آر کرتی یاد رکھنا لائیسوم جو مل اینجائیم سا سنتیسائز بائی رف اینڈو پلاس میک ریٹی کولم تو یہ سٹیٹمنٹ کیا ہو جائے گا رونگ ہو جائے گا فورت آنسر کنسیڈر دا فولووین سکسینیٹ دی ہائیڈروجنیج فورمیشن آف ایسی ٹائل کو اینجائیم اے فورمیشن آف پروٹین آب سٹیٹمنٹ ریلیٹ وید پولوووین بلکل سیمپل بیٹا سکسینیٹ دی ہائیڈروجنیج دے دیا تو سیدھا مائیٹو کونڈیا پر تیک کرو کیونک یہ جو اینجائیم مائیٹو کونڈیا کام مائیٹو کونڈیا کیونک نے بیٹا اگر آپ کو لیوینگ سیل کی سٹیڈی کرنی ہے لیوینگ فورم میں اس کی سٹیڈی کرنی ہے تو آپ کو کون سا مائیٹو کونڈیا سکوپ یوز کرنا پڑے گا اس کے لیے ہے فیج کونڈراسٹ مائیٹو کونڈیا جس میں اپنی سٹیننگ نہیں کرتے ہی سٹیننگ جو ہے سیل کی سٹیڈی کرتے تو وہ سیل جو ہے لیوینگ فورم میں پریجنٹ ہوتی سیمپل ہے سیلیکٹ میس مازد پیر پیر والا کیوں سنا گیا میڈی لیمیل کلسیم پیکٹیٹ سیلی مڈی لیمیل کمپوز کلسیم میکنی سیم پیکٹیٹ سیل وول بیکٹیریا پیپٹیڈو گلائیکن بلکل یہ بھی سہی ہے سیکنڈری سیل وول سیلول سیل وول سیل وول سیلو پریجن ہوتا ہے سیل وول اور بلو گرین الگی بیٹا بیز ہوتا ہے بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا اور اس کی سیل وول میں کیا ہوگا پیپٹیو گلائیکن سیلو سیلو رکھا ہے میس مچ ہوگیا آنسر ہو جائے گا پورتھ اب سلتے نیکس کوشن پہ پہ کوشن نمبر پتہ بھی ہے انڈو سپم جو اس کا پرویڈی لیو ہوتا ہے بیٹا 3 n تو بیلکل سیمپل دیکھو کون سیپٹ آپ کا بتا جو 2 n ہے میل پلانٹ کی بات کریں تو آپ کے پولنگ گرین ہے اس کا پرویڈی لیو کیا ہو جائے گا n 15 کروم اور اگر میں فیمیل کی بات پرویڈ لیو کیا ہوگا 25 20 50 لیکن آپ کو پتہ ہے ایمبریو سیپ جو ہوتا اس کے اندر جو آپ کے پولر نپلی ہوتے ہیں n n n n ساتھ میں ایک میل گمیت ساتھ فیوز ہوگا 25 25 25 اور یہ ساتھ میں فیوز کروا 15 تو یہ 3 n کنڈیشن میں اندر سپم ہوگا ہائیبریڈ پلانٹ میں اچھا کون سپس الکوشن which of the following saw the key event for telophage of mitosis mitosis جو بھی phases metaphage anaphage telophage سب کے key event آپ کو یاد ہو نیوکلیلس گولزی complex and ER reform obviously telophage میں ان کا واپس formation ہو جائے چاہے صحیح بات chromatids move towards the opposite pole یہ اس کا character نہیں یہ کس کا character ہے anaphage spindle fibers attest to kinetochore spindle fiber kinetochore attest کس می ہوتے می اپنی می اپنی دکھائی جائیں 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 تو آنسر کیا ہو جائے گا آپ سیدھ سیدھ آنسر سیلیکٹ wrong statement for given figure بیلکل دائیگرامیٹی کیوشن اچھا کیوشن آپ کو figure یہاں پر ریپرزنٹ کیا ہے تو آپ دیکھ کے بتا سیدھ کس کا structure ہے کون سی سٹیج میں ہے سیل سیمپل ہے کسی جائے گی یہ دیکھو کروموزوم سیپریٹ ہو رہے ہیں اور سیسٹر کرومیٹی کروموزوم ہے تو آپ کا کیا ہوگا میرے سوری اینا فیج فسٹ کیوں پولا اینا فیج فسٹ کیونکہ یہاں پر آپ جو ہومولوگس کروموزوم سہیں وہ کیا ہو رہے ہیں سیپریٹ ہو رہے ہیں سیپریٹ ہو رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کو رونگ سٹیٹمنٹ کو سلٹ کرنا ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کریکٹ ہے آرینج ہاف ایچ پول دونوں میں دینے جو انٹینت ہو آپ جہاں ہے آرنج آرنج تو آرنج دیکھو آرنج پیچھے کی طرف ہے جو پول کی طرف ہوتا ہے آرنج لید گرے گا آرنج 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 خور خور دیاد دیکھو خور موس ی یہ کس فرم میں ہے بیٹا یہ ڈائیڈ فرم میں ہے تو یہ میٹا فیج فرس کی بات کر رہا ہے تو آنسر کے رونگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کون سا ہوگا آپ کا تھرڈ ہوگا کیونکہ جو آرمز ہیں وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہیں جو آپ کا سینٹرو میں ہے وہ کدھر ہوگا پول کی طرف ہوگا تو آنسر ہو جائے گا تھرڈ نائن پلس جیرو مائیرو ٹیبول آرینجمنٹ is کومنلی پرزینٹنگ ابھی بتایا بیٹا ایسا نائن پلس جیرو کس میں ہوتا ہے سینٹریول میں ہو گا لیکن سینٹریول کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سیدار پلیل آپ لائیے جو بیسเล بسول ب mêmes بناتا ہے سینٹریول بناتا ہے سینٹروسوم بنائیدا تو بیسن بڈی میں بھی ہوگا لائن پلس جیرو بیس pinky باسوس یہ جائے گا آپ کا سینٹریول کے ساتھ ساتھ بیسل بیسل بڈی of phlegจ کا آمسہ ہو جائے گا آپ کا فور ایک پیارا ٹیمچیکیو رUM بلکل سمپل ہے بیٹا کون ہوگا میزو سوم میزو سوم مائیٹو کونری یا دہا اینالوگا سسٹکٹر میزو سوم اور مائیٹو کونری یا میں فنگشن میں سیمیلرٹی ہے بیٹا بہتا بوث آر دہ سیٹ آف ریسپریریشن بات سٹکچریلی ڈیفرینٹ اوکے کنسیڈر دہ فنگشنس آف دہ سائیٹو اسکیلیٹن ان دہ سیل چھوٹا سب پیارہ سا کیوں سن ہے سیل موتیلیٹی سہی ہے پروائیڈ سیپ بلکل صحیح بات ہے میکنیکل سپورٹ صحیح بات ہے ریپلیکیشن سے لینا جانا نہیں ہے تو کون کون سے ہیں دیکھ لو اس میں فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا ہو جائے گا is that clear select right option for nucleoli present in cell actively carrying out the protein synthesis obviously جو سیل جیادہ amount میں protein synthesis کر رہی ہے تو اس کے اندر جو nucleolائی ہیں اس کا نمبر بھی جیادہ ہوگا اور جو سائز ہے وہ بھی کیا ہوگی large ہوگی تو دیکھ لو کیا آنسر کروگے large and many nucleolائی okay larger and many nucleolائی آنسر ہو جائے گا first if you remove the fimbri from the bacterial cell which of the following would you expect to happen obviously جو fimbri ہے اس کا فنکشن پوچھا ہے بیٹا تو fimbri کا فنکشن کیا ہے attachment میں help کرتی ہے pilli conjugation میں help کرتی ہے اور جو phlegel ہے وہ moment میں help کرتی ہے تو fimbri کو آپ remove کر دوگے تو کیا ہوگا attachment نہیں ہو پائے گا تو آنسر دیکھو bacteria could not longer swing correlation نہیں ہے could not added to the host tissue بالکل سہی ہے وہ host tissue کے ساتھ attach نہیں ہو پائے گا next select the wrong statement with respect to the structure of the plant cell کریں بات cellulogic cell wall is present inside the cell membrane آپ کو کیا کرنا ہے جو wrong statement اس کو select out کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں بیٹا cellulogic cell wall is present بلکل صحیح بات ہے inside the cell membrane یہاں incorrect ہو گیا بیٹا cell membrane کے باہر ہوتی ہے نہ کہ اندر کی طرف ہوتی ہے تو wrong statement تو ہوئی گیا آپ کا آنسر بھی ہی ہوگا آگے دیکھتے ہیں centriole are usually absent بلکل صحیح ہے جو آپ کی plant cell اس میں centriole absent ہوتا ہے large central vacuole is present اس کا character ہے گولجی apparatus is formed of the number of unconnected unit called ڈکٹیو صوم بلکل صحیح بات ہے plant cell میں جو آپ کا گولجی body اس کو اپن کیا بولتے ہیں بیٹا ڈکٹیو صوم کیونکہ اس کی پولارٹی زیادہ ہے اور secretion rate بھی کیا ہوتی ہی ہوتی ہے incorrect statement is incorrect کو ہم select کریں گے the shape of the cell may vary with the function they perform بلکل صحیح بات ہے جیسا function perform کرنا اس کے gouding cell کی shape جو ہے وہ vary کر دی ہے the plasma membrane is the main arena of the cellular activity both plant and animal cell بیٹھا یہ غلط ہو گیا جو main arena ہے وہ plasma membrane نہیں ہے main arena کون ہوتا ہے cyto plasm okay incorrect یہ ہو گیا اور دیکھتے ribosome are the non membrane bound organal found in all cells non membrane bound found in all cells ribosome سب میں present آپ کو پتائے بیٹھا procreate یا eukerate ribosome is universal cell organal animal cell contain non membrane bound organal called centriole which help in the cell division centriole animal cell character ہے ٹھیک ہے answer ہو جائے گا second read the given statement regarding a cell organal okay cell organal جو ہے کو سکانگ جو ہیں ان کے سندرب میں نمکتھروں کو پڑیئے پہلے بات کرتے بیٹا it contain water set axilatory other unwanted materials bounded by a single membrane called tonoplast میرے خیال سے یہ ہی کانی clear ہوگی tonoplast کی بات کر رہے تو اس کی بات کر رہی ہے vacuole کی بات سیپ vacuole کی تو obviously above features are attribute 2 simple ہے دیماغ لگانا یعنی ہے vacuole کے according statement کررکت ہے which of the which of these statement are true تو is less than that of the eukaryotic cell تو یہ statement بلکل بیٹا آپ کا کیا ہوگیا صحیح ہوگیا کیونک جو prokaryotic cell اس کی چھوٹی ہے اس کی سائز کے small ہے اور eukaryotic cell کی سائز جیادہ ہے تو obviously جو area ہے وہ eukaryotic cell میں جیادہ ہوتا ہے cellulor function کے لئے ٹھیک ہے the total genomic size of the prokaryotic cell is always less than that of the eukaryotic cell بلکل بات سہی ہے جو آپ کا prokaryotic genome ہوتا بہت چھوٹا ہوتا ہے compared to the eukaryotic cell unlike eukaryotes no special respiratory organals are found in prokaryotes hence they respire at a much lesser rate than the eukaryote کلت بات prokaryote میں ٹھیک ہے کوئی specific cell organ نہیں ہے prokaryote mezosom respiration میں help کر رہے ہیں cytoplasm آپ کو دلائکل ایسی ہو جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ rate جو ہے وہ آپ کی سلو ہو جائے ریٹ میں کوئی فرق نہیں آئے ریٹ تو دونوں میں رہے ہیں سیم رہے ہیں وہ depend کرت activity eukaryotic cell so various membrane bound cell such as chloroplast and nucleus while ribosome are the only membrane bound organ found in the prokaryote غلط بات only membrane bound ribosome membrane less ہوتے to statement یہ بھی کیا ہو گیا incorrect ہو گیا اب آپ کیا کر نا ہے جو true ہے اس کو select کرنا ہے true کون سے ہے a and b answer ہو جائے گا آپ first how many of the given cell are found only in prokaryotic cell میں abhi بتا not cell organ to sigha آپ کو یہ دیکھو mezo sorry ribosome 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 cell organ prokaryote mezo som ko cell organ mezo som is a structure specialized membranous structure that helps in the respiration which of the following is not a function of mezo som bhat important mezo som be so mezo som function to give you see your anxiety in respiration help in DNA replication help in cell wall formation help in distribution of daughter cell help in secretion increase the surface area and also increase the enzyme content to scale respiration a gaya this replication help increase enzyme content reproduction is not a function of the miso som to directly reproduction no role consider the following statements consider plant cell have centriole which are absent in almost all animal cells centriole present statement incorrect ribosome are the site of protein synthesis the middle lamellized layer mainly of calcium carbonate incorrect in animal cell steroidal hormone are synthesized by smooth endoplasmic reticulum hormon hormon spiroid obviously who will make a statement correct answer sithidha b and d answer kya b and d correct ok next question number 46 in which of the following stage of cell division the DNA content is double concept you concept dh replication perform dna content dna phage dna content become double but number of chromosome remain same so is similar to the mitosis mitosis similar abhi just pahle concept aya xha jopka meiosis second bilkul mitosis similar reason kya kya separation of the sister chromatids to meiosis second is similar to the mitosis clear in meiosis the homologous chromosome are separated during during the anaphage first and what is separation of sister chromatids random pattern which are neat to focus on spindle fibers attest to chromosome at there obviously kyanate of course chromosome structure in chromosome of metafase centromere and centromere disc shaped structure that is called kinetocore that is a site of attachment of the spindle fibers ok this significance of meiosis lies in reduction of the diploid number of the chromosome to half 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 and half half to haploid content convert the maintaining constancy in the number of diploid chromosome during sexual production is important so meiosis is significant generation to generation chromosome number same for meiosis because meiosis what will produce 2N to haploid phase from haploid to haploid phase restore production of genetic variability very 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 important because crossing occurs occurs during the meiosis significance answer fourth study the given diagram view of the cell cycle and mark the correct option the cell cycle represent G1 phase G2 phase M phase that is cytokinesis now interphase last more than 95% of the duration of the cell cycle which is interphase 95% of the cell cycle is interphase M phase start with cytokinesis after cytokinesis start with the wrong is okay this incorrect is next statement east cell can progress through the cell cycle is divided into two basic phases inter phase and after M phase that is called division phase this is incorrect answer first clear next question select the event which occurs twice during meosis two events two events two cycles and cytokinesis nuclear division division of the cytoplasm and vivalent formation division a and b select a and next which space of chloroplast contain enzyme require for synthesis of protein and carbohydrate very simple chloroplast very simple chloroplast two second next question number 54 the concentration of iron and other the most significant function of which is your vacuole and you know that ions and minerals are cytoplasm against concentration gradient and intake and concentration increase of minerals into water into passive transport that is and dosmosis endosmosis this is against concentration gradient and significance of passage of the energy passive water absorption without the energy water without requirement of energy and water store so simple answer third reductionist biology refers to determine physical chemical approach to explain the organism تو اس کے اکوڈنگ آپ سے دے جائے ہوگے بائیو کیمیکل یہ ہو گیا ریڈکشن آف اینالیسیس آف دا سیمپلیسٹ اس پر سٹڈی آف دا کمپلیکس بیہیویر آف دا سیل یوزنگ فیزیکو کیمیکل اپ پروچ کافی امپورٹن ہے بیٹا اس کی ڈیفینیشن بڑی امپورٹن ہے یاد رکھنیا ایکٹین فیلمنٹ آر انوال آر انوال آف دا فولو بیگ ایکسپٹ ایکٹین فیلمنٹ کی بیٹا بات کر رہے ہیں اور ایکٹین فیلمنٹ جنہاں اس سے کیا بند ہے آپ کا مائکرو تیویورز می کرو فیلمنٹ مائکرو فیلمنٹ اور ایکٹین فیلمنٹ جو ہوں انکے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے اми موسیل کا رہ又 emit موسیل совсем ٹھیکس کی بنی ہوتی ہے ساؤں پلکلا جو تینوں فنکشن ہے ہمیں کس کا رول ہے مائیکرو فلاaken ارہترین س میند کا بھی رول نہیں ہو گا تو آنسر ہو جائے گا آپ کا فورت 23 srn and 5 srn are component of ribosome کی structure یاد رکھنی آپ کو 70 s ribosome جو ہے اس کی structure یاد رکھیں جس میں دو لار سب سوی نیٹ ہوتی ہیں لار سوی نیٹ اینڈ سمال سوی نیٹ لارج کے اندر ایک ہوگا آپ کا 23 ایک ہوگا یہ 23 srn یہ ہوگا آپ کا بیٹا 5 srn اور جو سمال ہوتی اس کے اندر ہوتا ہے 16 srn تو آپ کا انسر کیا ہو جائے گا لارج سوی نیٹ کونسی ہے 50 s subnit of the 70 s ribosome a cell having secretary function with will have abundant obviously this cell کو secretion زیادہ کرنا ہے تو اس کے اندر کون abundant ہوگا بیٹا سیمپل ہے endoplasmic reticulum they are self replicating extra chromosomal segment of double standard dna circular and next dna بلکل simple سی بات ہے آپ کو सیدھا plasmid کے definition پہ جانا ہے plasmid جو اس کو define ہی کیسے کرتے ہیں plasmid is a small circular dna that is extra chromosomal self replicating double standard circular dna answer ہو جائے گا سیدھا آپ کا plasmid simple diffusion occur across simple diffusion کی بات کر رہا ہے according to the concentration gradient جس میں energy کا کوئی رول ہے نہیں تو یہاں بات کریں ہم non-polar solute move according to the concentration gradient بلکل صحیح بات ہے when non-polar solute move against simple diffusion diffusion کا مصالح بھی کیا ہوتا ہے according to the concentration gradient تو آپ بلکل صحیح answer دیں گے یہاں پر first identify the correct statement with reference to the ultra structure of nucleus nucleus related statement کو select کرنا ہے perinuclear space separates the two membranes of the nuclear envelope obviously جو nucleus میں جو membrane دونوں کیا ہوتے ہیں parallel دونوں کی بیچ میں space بھی ہوتا اس کو اپن کیا بولتے ہیں PNS perinuclear space ok some protein present in the nucleoplasm are essential for the spindle formation کوئی رول نہیں ہے بیٹا ٹھیک ہے the lightly stained condensed fibrous part of chromatin is called heterochromatin غلط ہو گیا heterochromatin densely condensed ہوتا ہے nucleus is main site for the development of the mRNA غلط ہو گیا nucleus کون سا بنے گا بیٹا یاد رکھنا rRNA کا formation ہوتا ہے ok تو یہ آنسر ہو جائے گا آپ کا first جو correct next at which stage of the mitosis do the following events occurs mitosis کی کون سی stage میں آپ کو match کرنا اس میں کچھ نہیں کرنا formation of chromosome ok degeneration of the nuclear envelope splitting of the centromere obviously سیدھ اپن جائیں گے chromozoom visible کب ہوتا ہے پروفیج میں degeneration of the nuclear envelope کب ڈشاپیر ہوتا nucleus سیدھا کیا بولو گے اب پروفیج صحیح بات ہے splitting of the centromere کس میں ہوگی anaphase میں ہوتی ہے تو skateboarding آپ اس کو select کر سکتے ہو اس میں دانس ہو جائے گا first ok softening of the ripe fruit is caused due to the partial solubilization of the pectin compounds present in بالکل simple ہے جیسے fruit کی ripening ہوتی ہے اس کے لئے ریسپونس کو جاتا بیٹا جو middle lamella ہوتی ہے ڈیزول اور middle lamella میں کیا آپ کا calcium اگنیشیم پیکٹ تو middle lamella میں ڈیزولیسن ہوگا اس کی بیجے سے کیا ہوگا رائیپننگ ہوگی رائیپننگ میں فروٹ ہو جاتا بیٹا سوفٹ ہو جاتا تو بیلکل گلت ہے میجو سوم neukeritic cell میں کبھی نہیں ہوں گے پروکریوٹ کا کریکٹر سٹیٹر ہوتا ہے تو سیدھے آپ آنسر پہ جاؤ آنسر ہو جائے گا آپ آنسر 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 بلکل صحیح statement virus also so cell organization غلط ہے virus میں کبھی بھی cell organization نہیں ہو گا بیٹا all prokaryotic cells have well defined nucleus بلکل گلت ہے prokaryotic میں well defined nucleus نہیں ہوتا primitive nucleus ہوتا اس کو پر بولتا ہیں nucleoid all prokaryotic cells have both 70S and 80S ribosome غلط ہو گیا بیٹا prokaryotic cell میں کیول کون سا ہوتا 70S ribosome anything less than complete structure of cell does not ensure independent living بلکل correct statement and CRT بینا cell complete structure of cell cell complete structure ہو گی تب independent existence ہو گا اور یہ statement آپ کو یہ show کر رہا ہے جو آپ کی cell ہے وہ کیا ہے fundamental structural and functional کرنا ہے کیا correct تو اس میں correct ہو گیا آپ کا پہلا اور یہ 5th answer ہو جائے گا 4th which of the following is not the character of unicellular organism unicellular organism کا کون سا character نہیں ہے دیکھیں بیٹا independent existence ہوتا ہے بیٹا capable of performing all essential functions of life بلکل صحیح ہے اگر unicellular organism ہے اس کا independent existence بھی ہو اور وہ cell اکیل سارے function کرنے میں کیا ہے capable body of organism is made up of single cell بلکل صحیح بات ہے بیٹا cell are differentiate according to function یہ نہیں ہوگا ان میں differentiation نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی single cell ہی کھر سارے function perform کرتی ہے آنسر کیا ہو جائے گا fourth initiation of the process initiation of the process of the chromatin condensation یہ آپ کو کچھ پہلے consider کرنے پھر بتانا ہے following phase of the cell cycle کس میں یہ function perform ہوتے ہیں okay separation of the duplicated centriole initiation of the assembly of the mitotic spindle initiation disappear of the ER and the Golgi body اور یہ سارے بیٹا events ہیں وہ کس میں perform ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کی پرو phase کے اندر condensation ہوگا duplicated centriole duplicated centriole کا centriole اپنے اپنے pole کی طرف کیا کریں گے initial assembly of the spindle fiber formation ہو جائے گا جو ER Golgi body nucleus وہ کیا ہوں گے ڈیسپیر تو یہ character کس ہے پرو phase کیا آنسر ہو جائے آپ کا second in animal cell cytokinesis progress towards اچھا concept ہے میں ڈائریکٹ بتا ہوں جو cytokinesis ہیں وہ دو ٹائپ ہے animal cell کی بات کریں فرو method اور plant cell کی بات پلیٹ method plant cell جو جو plate ہے وہ بنے گی inside to outside اور animal cell کی بات کریں تو بیٹا آپ نے study کیا فرو بنتا ہے اور فرو formation outside to inside ہوگا اس کے according آپ answer دینا ہے animal cell cytokinesis progress towards کھان سے towards the inside یا پر option کے according جاؤگے پیری پیری سے سٹارٹ ہوگا اور plant cell progress کھان سے کس کی طرف ہوگا اس کے اقوڑن جانا آپ کو پیری پیری اور یہاں کیا کروگے animal cell میں پیری پیری سیلکٹ کروگے animal cell کے ریسپیکٹ میں پیری آنسر ہو جائے گا آپ which of the following matching is incorrect grena site of light reaction بلکل صحیح ہے جو grena ہے اس میں light reaction perform ہوتی ہے اس ٹروم آگیا صحیح ہے کرس ٹی سائٹ او ایتی 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 پرزین ہوتا ہے میٹرکس سائٹ گلائی 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 سائٹ گون ہوتی ہے سائٹ پلاز م چوز دا کریکٹ میچ کریکٹ میچ کو سیلک کرنا پلاز میڈ کنٹین پھوٹو سینثیٹک پیگمنٹ پلاز میڈ پھوٹو سینثیٹک پیگمنٹ نہی ہوتے ہیں فلی جی ہیلپ ہیلپ تا فورمیشن آف کانجیگرشن ٹیوپ کانجیگرشن ٹیوپ میں پیلی کا رول ہوتا ہے تو یہ بھی انکریکٹ میچ ہے کیپسول ہیلپ لوکو موسی کیپسول کا لوکو موسی میں کوئی رول نہیں کیپسول آپ کو پتا ہے جو اس کی نیچر کا ہوتا میز سوام سیل ریسپیریشن بلکل سہی ہے میز سوم پرو کریٹ کے اندر ریسپیریشن کی سائی ہوتی ہیں یہ پر میس سی آخر کلیئر which of the following statement is incorrect incorrect statement آپ کو یہاں سیلیکٹ آؤٹ کرنا ہے تو دیکھیں بیٹا ER help in synthesis of protein lipoprotein and glycosin بلکل سیمپل ہے اس نے ER میں دونوں consider کر لیں بھی اپنے بلکل سی بلکل سی بلکل ایسا ہوتا ہے پیٹا ایمپی ایسٹرل مائٹوکونڈیا علمین پھوٹو ہس خو رائیلے سن یہ غلط ہو گیا بیٹا مائٹوکونڈیا اکسیدیٹیھ فا پھوٹو ہس خو رائیلے سن جو ہے اس میں help کرے گا نوٹ پھوٹو ہس خو رائیلے سن تو آپ کیا جانب ہی جانب ہی جائے گا تھرد ہوجائے گا لارجر اینڈ مور نیومیریس نیکلیلی پرزیند اندر سن ایک ایسا چلکہ سہی ہے تھوڑے در پلے ڈسکس کیا بھی اس کو which of the following contain nucleic acid nucleic acid کس میں پریزنٹ ہے بیٹا دیکھو مائٹوپونٹیا میں ہوتا ہے nucleic acid DNA پریزنٹ ہے لی مائٹوپونٹیا میں ribosome composed of protein and RNA تو nucleic acid ہو گیا peroxysome میں nucleic acid نہیں ہوتا تو answer کیا ہو جائے گا آپ کا fourth membrane is absent in membrane کس میں absent ہوتی بیٹا lysosome membranous ہے centrosome membrane less ہے ribosome membrane less ہے تو answer کیا ہو جائے گا آپ کا second and third ATP synthase enzyme that help in ATP formation present in بڑا پیارا کیوسنٹ ہے بیٹا ATP synthase ATP formation کے لیے responsible آپ کو یاد رکھنا ہے کہاں کہاں present ہوتا ہے اگر میں بات کروں mitochondria کی تو inner mitochondrial membrane اگر میں بات کروں chloroplast کی thylakoid membrane اور بات کروں میں prokaryote کی تو وہاں پر کہاں present ہوگا cell membrane میں تو یہاں پر تین option آگے انہر یہ thylakoid membrane آگی bacterial membrane all of these major site of lipid formation is lipid formation کی major site بیٹا کونسی ہوگی endoplasmic reticulum اور وہ بھی کونسی بیٹا acer یاد رکھنا ہے acid hydrolase enzymes of lysosome activate at تھوڑی تیرے پہلے ہے activate at the low ps یا بول دو acidic ps answer ہو جائے گا آپ کا first read the following statements statement کو read کرتے ہیں پھر بات کریں گے اس نے پوسہ کیا ہے کہ جو incorrect ہے ان کو select کرنا ہے تو اسے میں سارے بات کرتے ہیں xr divide the intracellular space into two distinct compartment luminal inside the er nd extra-luminal cytoplasm بیلکل سہی ہے اگر میں بات کروں تو ای آر کیا ہے آوٹر نیکلیر میمبرین کا کیا ہے ایکسٹینشن ہے تو دیکھ لو یہاں پر جو انٹرائی سپیس ہے اس میں ایک تو ہو گیا اس کے اندر جو اس کو کیا بول ہو گیا اللومینال اور بہار کون ہے سائٹو پلاسپ کلیر تو یہ سٹیٹمنٹ بلکل کیا ہے سہی ہے ری آر ای آر ایز ایکسٹینشیو اینڈ کنٹینیوز وید آوٹر نیکلیر میمبرین آف دا نیکلیس ابھی بات کی بلکل صحیح fixed number of cisterni are present in golgi body یہ غلط ہے بیٹا golgi body میں جو cisterni کا number ہوتا ہے fix نہیں ہوتا vary کرتا ہے okay the cis and trans phase of golgi body are entirely different but interconnected in animal cell بلکل صحیح بات ہے بیٹا دونوں بلکل different ہے لیکن آپس میں کیا ہے interconnected ہوتا ہے بلکل انسیٹی کا statement the golgi complex rarely remain in association with er لیکن یہاں پر بیٹا یہ لوچا ہو گیا rarely golgi body present ہی ہمیں ساتھ er کے پاس ہو گیا near the nucleus لیکن یہاں پر یہ ریری لگا دیا تو یہ کیا ہو گیا incorrect ہو گیا تو میں نے ابو اس سٹیٹمنٹ ہیں انکریکٹ کتنے انکریکٹ ہیں آپ کے سامنے بیٹا ایک یہ انکریکٹ ہے ایک انکریکٹ آنسر کیا کرو گیا آپ اس میں فرسٹ ہو جائے next question match the column اس میں کولم دے رکھیں ہیں بیٹا فرسٹ سیکنڈ آپ کو میچنگ کرنی ہے بلکل میں ڈائریکٹ میچنگ کر کے بتا جاتا ہوں سیپ ویکیول تو سیپ ویکیول کی بات کرو گئے تو سیدھا میچ کر دو بیٹا آپ انتھو سائنیم بڑا ایمپورٹنٹ ہے سیپ ویکیول جو ہوتی ہے آپ کی پلانٹ ویکیول کی بات کردے تو اس میں پیگمنٹ پریزنٹ ہو سکتا ہے کون سا انتھو سائنیم جو کلر پروائیڈ کرواتا ہے کون ٹیکٹیل ویکیول بیڑا سیمپل ہے کس میں ہیلپ کرتی ہے ایک کریشن میں فوڈ ویکیول انگلپنگ آف دہ فوڈ گیس ویکیول ابھی بتایا تھا میں نے بیونسی میں ہیلپ کرے گی اوکے کر لوگے which one is not true for mitochondria unless specifically stent are not easily visible بالکل initiatic statement جب تک آپ اس کو stent نہیں کرو گے فیسسٹ ڈائی سے تب تک وہ آپ کو کلیرلی visible نہیں ہوگا تو mitochondria جب بھی آپ کو study کرنا ہو پہلے اس کو stent کرتے ہیں جنس گرین جو ڈائی ہوتی ہے اسے اپنے stent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صحیح بات ہے the number of mitochondria are constant in all cells کلت بات ہے constant number نہیں ہوتا ہے vary کرتا ہے according to the physiological activity of the cell these are sausage shaped or cylindrical having diameter بلکل صحیح ہے آپ کے NCRT کا statement it is double membranous structure correct answer ہو جائے گا second next which of the following is correct for cytoskeleton okay these are represented by microfilament intermediate filament and microtubule بلکل صحیح بات ہے okay these help in mechanical support motility maintenance of the cells have built job to NCRT media micro cytoskeleton all statement is helping muscular contraction formation of the pseudopodia spinal fiber this is function this is all related cytoskeleton to answer you can read the following statements following statement read it after answer cilia work like or important is celia or how work work and when we moment what is work like the or which will move and what will do move and move statement سیلیا ریلیٹیو لیلیٹیو 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 لی بیٹا پلاسما امرین کی ان میں کورنگ ہوتی ہے دا کور اوپ سیلیا ایڈ فلیجلائز کول ایک جونیمی صحیح ہے وچھ ہی نائن پیر اوپ ڈبلیٹ اوپ ریڈیلی آرینجڈ پیریفرل مائکرو ٹیبیولز اور پیر اوپ سینٹری لوکیٹیڈ مائکرو ٹیبیولز تب ہی تو بولا تھا بیٹا اس کا آرینجمنٹ کیا ہے نائن پلس تو آرینجمنٹ ہوتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ کیا ہو گیا بلکل صحیح ہو گیا تو ایک دو دو تین کریٹن ایجا تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا فرسٹ ہو جائی گا کلیر چوز ترونگ میچ وید ریسپیکٹ دا شیپ آف بیکٹیری آی یہ بھی آپ کی انسیارٹی کا کیا سانویں بیٹا جو بیکٹیریا ہے اس میں شپ کیا گوڈنگ اس کو جا دیفرینٹ ٹائپ میں ڈیوائڈ کیا ہے کوکس جو ہوتے ہیں وہ اسفہریکل ہوتے ہیں بالکل صحیح بات ہے جو بیبریو ہوتے ہیں وہ کومہ سپ ہوتے ہیں ہیں روڈ سے یہ بیٹا گلت ہو گیا اس پارلیں جو ہیں وہ ہوں گے آپ کے سپائرل اوکے اور جو بیسلس ہیں وہ روڈ سے ہیں بلکل صحیح بات ہے اس طرح کے ہوں گے تو یہاں پر جو رونگ میچنگ ہے وہ کون سی ہے تھرڈ اگر کو ایکسپلین در تھا بوڈیو پلانٹ ان اینیمال میڈ اپ اپ سیل اینڈ پروڈکٹ اوپ دا سیل یہ کس نے سب سے پہلے بتایا تھا جو پرانی ہیں اور جو پادا پہ ان کا سریر کس کا بنا ہوتا ہے کوشکا کے اوٹ پادوں کا تو آنسر کیا کرو گے آپ سوان اگر آپ کو سیمپل یاد رکھنا ہے 15 نانو میٹر و 20 نانو میٹر جانتے ہو بیٹا پروکریٹک ریبوزوم کی سائز یاد رکھا آپ تو اور بلکل سمولیسٹ دیکھو اتنی کم سائز ہے اس کو کیول اور کیول آپ الیکٹر میکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہو کلیر which of the following is not true for eukaryotic cell it has ATS type of ribosome which present in the mitochondria ATS ribosome mitochondria meٹر نہیں ہوتے ہیں آج رکھنا ATS ribosome کہاں present ہوں گے cytoplasma ہوتے ہیں Mitochondria میں کون سے ہوتے ہیں 70S ribosome it has ATS type of ribosome which present in the cytoplasm یہ صحیح بات ہے Mitochondria content circular DNA بالکل کرکٹ ہے membrane bound organelles present ہوتے ہی ہیں تو اس میں آپ نے کیا سرک کرنا ہے not true تو آنسر ہو جائے گے اس کا first algae cell wall is made up of بالکل direct NCRT کا پیوشن ہے algal cell wall کس کی بنی ہوتی ہے direct پیوشن آتا ہے بیٹا composed of cellulose galactan manan and calcium carbonate like minerals okay کرلو گے simple answer second which of the following is common between bacteria and mitochondria بڑا important concept جو bacteria mitochondria chloroplast plasted جو ان میں تینوں میں کافی similarities ہوتی ہیں اس کے ریفرنس میں کوشن بنائے ہیں دونوں میں circular DNA ہوتا ہے بیٹا بلکل صحیح ہے absence of stone protein یاد رکھنا mitochondria chloroplast جو DNA اس کے ساتھ بھی stone protein کا association نہیں ہوتا دونوں میں 70S ribosome present تو یہ سارے character جو ہیں mitochondria اور bacteria میں کیا ہے similar ہیں answer ہو جائے گا fourth select wrong matching wrong matching کو select کرلو بیٹا SCR concerned with the lipid and steroidal hormone synthesis بلکل outer non-living rigid structure which gives shape to cell and protect from mechanical damage and infection correct centriole both perpendicular to each other and it has organization like the cartwheel بلکل صحیح ہے NCIAT کے statement centriole دو centriole ہوتے ہیں اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈیگول اور انکی اگر اپن TS کی بات کرے تو TS کسی ہیٹو کونڈریار لائٹ کو ٹرپ نہیں کرے گا سپیریکل بیس head of the oxy is اچھا کرو سنے oxy کی جو structure یٹی پی synthیج جو ہے اس کی structure آپ جانتے نہیں میٹھا میمبران میں پریزنٹ ہوگا تو یہاں اس کا ایک بیس پارٹ ہے اور یہ اس کا spherical head ہوتا ہے اس کو اپن بولیں گے f1 یہ ہوتا آپ f4 تو اس نے پوچھا گیا spherical head spherical head کون سا ہوتا ہے f1 اور اسی head میں کیا ہوگا آپ کا site present ہوگی اور اسی site پہ ATP پہ پہ دیکھو ADP پلس IP اور یہ کس میکن ہو جائے گا ATP میں لیکن کب جب respiration کی through اگر بات کرے تو اس میں کون کروز ہوتے ہیں پروٹون جیسے ادھر کروز ہوگا تو اس کی energy کو utilize کریں گے اور ATP کا formation کر جائیں گے which is the important site of the formation of glycoprotein and glycolipid glycoprotein glycolipid formation کون کرے گی Golgi body protein ka formation RER lipid ka formation SER but glycoprotein glycolipid means glycosylation جو protein lipid ان کے ساتھ carbo hydrate کون attest کرتی Golgi body تو آنسر سیدھ کریں گے پن Golgi body select the incorrect statement prokaryotic cell are smaller in size and multiply much faster than the eukaryotic cell all cell arise from pre-existing cell the organization of the prokaryotic cell is fundamentally different so they exhibit more variety of shape and function ok so this statement read the organization of the prokaryotic cell is fundamentally different because the prokaryotic cell is similar but it is complex and function perform but the structure is similar not different so you can do it is the living organism are composed of cells and product of cells which confers certain unique phenotypic character to bacteria but not vital for survival plasmid is extra chromosomal DNA plasmid does not act as genetic material because it lacks the vital genes plasmid mish 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 pair good conceptual question look Rudolf Virchow Omnicellular that is the modern cell and what is this according to you? Where are your new cells from the pre-existing cells? لوگ این ہوگی نے ایک برکلی بنید ہے سب سے پہلے لیوگ این میرے ہوگی سوان موڈیفائی گیو نیٹ میں یہاں سے کیوشن نکلتے ہیں تو کبھی آپ ان چھوٹے چھوٹے کیوسن کو جو ہے اس کیپ مک کر دینا کیونکہ نیٹ میں آپ کو یہی اس ٹائپ کی کیوسن ملیں پلانٹ سیل ڈیفر فروم انیمال سیل اندہ پریزن سو پلانٹ سیل جو ہے انیمال سیل سے ڈیفرنٹ ہے کس کی اپستتی میں تو دیکھو بیٹا پلانٹ سیل جو ہے اس میں کیا ایسا پریزنٹ ہے جو انیمال سیل سے اس کو ڈیفرنٹ کرتا ہے سینٹریول اینڈ رائیوزوم نہیں ہوگا لارج سینٹریول ویکیول بلکل صحیح بات ہے سیل میمبرین ویسیکل سیل سی بات ہے پلانٹ سیل میں لارج سینٹریول ویکیول پریزنٹ ہوتی ہے جو انیمال کے اندر کے آئے اب سینٹر اس کی وجہ سے ہی ہے ڈیفرنٹ ہوگی تو آنسر سیدھا ہو جائے گا آپ کا سیکنڈ all statements are correct for plasma membrane accept plasma membrane کی کچھ statement ncrt کی لئے اپنے کنسیلر کرتا ہے کہ پچھا گیا اس نے correct accept لپیڈ کمپونینٹ مینلی کنسیسٹ ہو فوسفو گلیسرائید بلکل صحیح بات ہے فوسفو لپیڈ پریزنٹ ہوتے ہیں human erythrocyte membrane has 40% lipid and 52% protein approximately صحیح بات ہے یہ بھی قواشی فلود نیچر اوپ پروٹین اینیبل لیٹرال مومنٹ اوپ لپیڈ ویڈن آورول بائیل یہاں انکریکٹ ہوگیا بیٹا نیچر کس کی قواشی فلود ہے لپیڈ کی تو لپیڈ کی قواشی فلود نیچر جو ہے اوپ لپیڈ اس کے کارنی جو پروٹین ہے وہ membrane کے اندر کیا کرتی ہے لیٹرال مومنٹ کرتی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے ریورس لگ دیا تو آنسر آپ کا یہ ہو جائے گا یہ انکریکٹ ہو گیا اوکے improved and widely accepted model of the structure of the cell membrane was proposed by singer and nicolson بلکل صحیح بات ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا ڈائیگرام جو ہے کس کو represent کر رہا ہے obviously یہ کون آپ کی گول جی sorry ER endoplasmic reticulum کونے میٹھا یہ ER endoplasmic reticulum دیکھو nucleus دیکھ رہا ہے outer nuclear membrane کا کیا ہو گیا extension ہو گیا ٹھیک ہے اب انہوں نے کچھ لیبلنگ کر رہا ہے جیسے انہوں نے بولا A تو آپ کو دیکھو لیبل تھوڑا سا دیانسا دیکھنا ہے A کس کی بات کر رہا ہے control unidirectional bi-direct تو اس کو اپن select نہیں کریں گے آپ کو correct کو select کرنا ہے B دیکھو بیٹا یہاں پر B یہ mention کر رہا ہے major site for the synthesis of lipid تو obviously جو B ہے یہاں پر کون ہوگا RER کی بات کر رہا ہے ribosome وغیر اٹیچے ہیں تو یہ lipid formation کی major site نہیں ہے تو یہ بھی correct نہیں ہے C یہاں دیکھو بیٹا C کس کو represent کر رہا ہے RNA and protein particle جو C کو لیبل کیا ہے یہاں پر لیبل کر رکھا ہے تو these are the ribosomes اور ribosome کس کے بنے ہوتے ہیں RNA protein تو یہاں پر labeling بلکل صحیح ہے D جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو بیٹا کیا میں انسان کیا ہے D یہ tubules دکھ رہی آپ کو D frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis and secretion تو D والا جو portion ہے دیکھان لیبل کر رکھے وہ کس کی کر رکھی ہے ثرڈ آنسر ہو جائے گا آپ کا C C کی ریبو zone OK match the following matching کارتے ہیں ڈائریکٹ بیٹا تھائیلیکوئیڈ obviously تھائیلیکوئیڈ جانتے ہو chloroplast میں تھائیلیکوئیڈ پریزنٹ ہوتی ہیں membranes ہے سیک لائک ہوتی ہیں لیٹ ہوتی ہیں تو یہاں دیکھو میچ کر دو یہ آگے آپ کا flat membrane sec in stoma clear kristi کی بات کریں infolding in mitochondria کر لوگے sister نہیں کی اگر بات کروں میں تو دسک شیب شیب گول جی اپریٹس میٹرکس کی بات کریں تو یہ آپ کا inner mitochondria inner compartment mitochondria یاد کرنا پیٹا mitochondria میں دو compartment inner and outer inner cone ہے آپ کا matrix اور جو آپ کا incorrect statement اس کو select کرنا بات دس centriol in centrosome life perpendicular to each other بلکل صحیح بات central proteinous hub is missing in centriol incorrect ہو گیا بیٹا جو آپ کا center میں ہے اس میں کیا پرزین ہوتا ہے proteinous part that is called central hub each centriol has an organization like that of cart will بلکل centrosome content two cylindrical centriol یہ بھی صحیح ہے تو آپ کا answer ہو جائے گا یہاں پر second جو false ہے okay you bacteria flagellar made up of جو bacteria ہے بیٹا اس کے اندر جو flagellar ہے وہ کس کی بنی ہوتی ہے flagelline protein کی اور اس کے جو parts ہیں وہ mention کی ہوں آپ نے یہ cell wall cell membrane میں ڈائیگرام ملا رہا ہوں اس میں یہ ہوگا بیسل بوڈی پھر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ کون ہوگا فیلمنٹ تو آنسر کیا کروگی آپ بیسل بوڈی آگیا آپ کا ہوتا آگیا فیلمنٹ آگیا آگیا آنسر کیا ہو جائے جائے گا آنسر plus 2 microtubule arrangement is 9 plus 2 arrangement آپ کو کہا دیکھنے کو ملے گا سیلیا اور فلیجلا جو یو کریٹک سیلیا فلیجلا ہوتے ہیں تو آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر سیلیا ٹھیک ہے فلیجلا دیا نہیں بات جو بیسل بوڈی اس میں کون سا ہوتا ہوتا بار بار آر 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 سیلیا سیلیا فلیجلا میں ملے کی بات گرے اپنا اگزو نیمہ جو پار ہوتا اس میں کون ہوگا 9 plus 2 following is the ultrase structure of mitochondria mitochondria structure بیٹا آپ کو کیا ریویزن کروانا ہے میں پھر رہا رہا ہوں ان questions کو بار بار ریوائز کرو گی concept یہ سے develop ہو گے اور مائیٹو کونڈیا کا ڈائی گر آم دے رکھا ہے کلیر اب دیکھو انہوں نے منسل کیا کیا آؤٹر میمبرین ڈ میٹرکس دیکھو structure site for oxidative phosphorylation and krebs cycle is اگز تو آپ کا oxidative phosphorylation اور krebs cycle وہ کھاں ہوتا ہے اب میں تھوڑے دیر پہلے ویزایا پہلے مائیٹرکس یاد رکھنا ہے اور oxidative phosphorylation کی بات کریں گے تو ای 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 مائیٹو کونڈیل میمبرین تو آپ کو سلکٹ کرنا ہے پہلے تو مائیٹو کونڈیل میمبرین میمبرین ہو گیا اس کے بات میٹرکس آ جائے گا اوکی آنسر کیا کر دو گیا آپ سیکن کریکٹ option گیو کریں پہلے ان کو پہر کو دیکھتے ہیں پہلا پہر کیا ہے کلورو پلاسٹ کنٹین پیگمنٹ ادر دیندہ کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ پیگمنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اور کون سی پیگمنٹ ہوتے ہیں آپ کی کلورو پیگمنٹ کنٹین پیگمنٹ ادر دیندہ کلورو پیگمنٹ بلکل سہی ہے ملو ملو پلاسٹ پیگمنٹ juven ملوم گیا ملو پر کو اس کیلورو پلاسٹ ملو ملو پلاسٹ پیگ منٹ پاہر ہاتھ چلوت شیلی ہی اس آپ کو پتہ ہے بیٹا کس کا ڈائیگرام لیا یہ ہے کلورو پلاسٹ کا جو آپ کے انسیاتی کا ڈائیگرام ہے تو میں سیدھا یہیں ہی بتا رہا ہوں دیکھو بیٹا یہاں پر جو اے ہے یہ اے والا جو پورشن بتا رکھا ہے بی جو ریپرزنٹ کیا دیکھو بیٹا یہ ایک کو ریپرزنٹ کر رکھا اس میں کر لوگے تو یہ اوپسن کے اکوڈنگ میچ کر لوگے یہ آجائے گا آپ کا تھائلے کو ہیٹ سی جو ہے یہ والا جو آپ اس میں گرینم کو انٹرکنک کر رہا ہے that is اسٹرومہ لیمیلی بلکل سمپل ہے اور جو ڈ ہے وہ کس کو ریپرزنٹ کر رہا ہے بیٹا اسٹرومہ کو کر لوگے اس میں آپ سیدھے سلک کر لو ایسے کو سنائے تو سیدھے جو ہے ایک کو دیکھ لیا برو پہلے تو اس کے اکوڈنگ آپ کا ہو جائے گا یہاں دیکھو بیٹا جو ڈ والا ہے کون ہے اسٹرومہ ہے اوکے یہ رہا ڈ that is ڈ تو میرے خیال سے آپ کا دیکھ لو ڈ اسٹرومہ ایک اپسن میں دیکھا ہے یہ دوسرے والے میں دیکھا ہے تیسرے والے میں دیکھا ہے تو اس کے کوڈنگ آپ اس کو سلک کر لوگے ٹھیک ہے کر لوگے میں نے لیبلنگ کروا دیئے تو سیدھا اس کے کوڈنگ آپ کا ہو جائے گا دیکھ لو بیسے بھی ایک گرینہ بی تھائیلیکویڈ سی جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا اسٹرومہ لے ملی اور ڈ ہو گیا اسٹرومہ ڈ پھر پر چلتے ہیں but ڈ دیکھو بیٹا ڈ پیٹا کیسر نمبر 104 میزدہ کمپوننٹس یہاں مریم کار닥 کیا ہے اور اس میں جتنے میں بھی لیبلنگ کر رہا ہے اس کو آپ نے اіڈنٹی فائی کرنا ہے اے بی سی ڈی اے ٹھیک ہے ڈائریکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سٹرکچر ایمپورٹن ہے یہاں دیکھو بیٹا جو اے ہے یہاں پر اے دیکھو یہاں پر ہی برانس دکھا رکھا ہے جو اے ہے وہ ہے سوگر آپ کا سوگر جو ہے کارب آئیڈٹ آپ کے پروٹین لپیٹ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں کلیئر بی کی بات کریں یہ والا جو بی ہے یہ پروٹین کو ری پرزینٹ کر رہا ہے بیٹا اوکے یہ دیکھو یہاں یہ ٹرانس میمبرینٹ پروٹین ہوگی نا اور اس پروٹین کے ساتھ کونہ ٹیس ہے کارب آئیڈٹ اس کو اپنے لیبل کر دیا جو سی ہے یہ والا سی یہ سی ری پرزینٹ کرے گا کس کو بیٹا آپ کے لپیڈ بائی لیئر کو یہاں ری پرزینٹ کیا نا لپیڈ بائی لیئر جو ہیڈ اور تیل جو دیکھ رہے ہیں آپ کو لپیڈ بائی لیئر that is لپیڈ بائی لیئر اوکے اس کے لئے جو دی ہے یہ انٹیگرل پروٹین ہوگی جو میمبرینٹ کے اندر ایم دی ہے that is انٹیگرل پروٹین اور جو ای ہے یہ سائیٹو پلازمیک ریجن کو ری پرزینٹ کر رہا ہے that is سائیٹو پلازم تو اس کے اکوڈنگ آپ کا جو آنسر ہے وہ ہو جائے گا کر لوگے لیبل میں نے کر دیا ہے select کر لوگے next read the following statements and choose the correct option statement کو بھلے read کر دیں first statement کیا کہہ رہا ہے mitochondria and plastic are the semi-autonomous cell organelles بلکل صحیح بات ہے بیٹا دونوں ہی کیا ہیں اردھ سوائی ساسی کوشکانگ ہے اور definition آپ کو پتائیے بڑی پیاری definition ہے دونوں کے اندر کے اپنا خود کا ڈی ای نی ہوتا ہے ribozoom present ہے RNA کا فورمیشن ہوتا تھا تو یہ سیم کی پروٹین بنانے میں سکسم ہے لیکن اس پروٹین کے لیے کس پر depend کرتے ہیں نیوکلیس پر تو ان کو کیا بول ہو گیا اردھ سوائی ساسی کوشکانگ کلیئر mitochondria and plastic lack their own replication transcription and translation یہ گلت ہو گیا بیٹا کیونکہ ان کے پاس transcription بھی ہوگا DNA present ہے transcription بھی ہوگا replication بھی ہوگا تو یہاں پر statement جو A ہے وہ تو correct ہے اور جو B ہے وہ incorrect ہے اس کے according آپ option پہ جا سکتے ہو کلیئر which of the following statement is incorrect جو گلت کثن ہے اس کو آپ کو select کرنا ہے unicellular organism are capable of independent existence بلکل صحیح ہے بیٹا correct statement ہے ابھی اس کو discuss بھی گیا تھا any structure less than a complete structure of the cell does not ensure independent living بلکل correct ہے یہ بھی بار بار ریوائیز ہو رہا ہے بیٹا سارے concept آپ کو strong کرنا ہے یہ NCRT کے direct statements ہیں next Mathias Sliden German جلوجس نکو NCRT کے statement سے بھی کوشن ڈیزائن ہی نہیں کرے گا اس میں آپ کو تھوڑا جھان دینا پڑے گا correct ہے incorrect ہے تو جو سارے سارے بار ریوائیز تھا بار ریوائیز تھا یہاں پر مینسن کیا انہوں نے جرمن جلوجس یہیں کیا ہو گیا انکریکٹ ہو گیا یہ لوگ انکریکٹ سارے سارے بلکل صحیح ہے دونوں نے ملکے کیا کیا تھا کوشن کا جو صدحان تو اس کا پرتیبادن کیا تھا بلکل کریکٹ ہو گیا تو اس صدحان سے ہو جائے گا آپ کا ثرد سارے 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 یہاں اپنی سارے 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 بیٹا میں موسیقی اگر بات کریں گے ہمیں تو یہاں پر کنڈیشن کیا بیٹا 2N کنڈیشن ہے تو اس کے اکوڑنگ آپ دیکھ لو اس کے اندرہ میں بات کروں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سیم کونسپ بتایا تھا یہ N N N دو پولر نکلیا ہی تو آپ کو N کو کیا کرنا ہے اس میں mention کرنا ہے تو اس میں کتنا ہو جائے گا بیٹا آپ کا 16 16 اور اس کے اکوڑنگ آپ دیکھ لو 2N کر دو گے تو آپ کا انصار ہو جائے گا 32 same وہی کونسپٹ ہے اس کو بالکل اپوزیٹ طریقے سے انہوں نے پوچھ لیا اوکے next select the correct statement in following statement کو read کرتے ہیں outer nuclear membrane usually remain continuous with ER and also beer ribosome بالکل correct statement ابھی میں نے diagram بنایا تھا بیٹا outer nuclear membrane جو ہے اس کے extension سے کیا بنتی ہے ER بنتی ہے اور یہاں پر کیا present ہے آپ کے ribosome بالکل correct statement ہو گیا through nuclear pore moment of DNA RNA and the protein takes place بیٹا یہاں پر DNA کبھی بھی اس کے تھوڑ جو ہے اس کا transport نہیں ہوگا protein اور RNA کا ہوگا bi-directional تو یہاں پر یہ statement کیا ہو گیا incorrect ہو گیا nuclear pore are formed by the fusion of two membrane of nucleus یہاں incorrect ہو گیا fusion نہیں ہوگا بیٹا fusion ہوگا دونوں جب آپ اس میں سنگلیت ہوتی ہیں تب جا کے آپ کا nuclear pore بنتے ہیں تو جہاں پر nuclear pore ہے وہاں پر دونوں membrane آپس میں کیا ہو گیا بیٹا fuse ہوگی fusion نہیں ہوگا تو یہ بھی statement کیا ہو گیا not so that we have to take place nuklear pore are passage between the nucleus and cytoplasm بلکل clear ہے nuclear pore کے تھوڑ جو آپ کا cytoplasm ہے or جو sorry nucleus جو ہے اور جو cytoplasm پر ان کے بیچے میں کیا ہوگا transport ہوتا ہے اور ابھی mention کیا تھا اگر protein RNA کی بات کریں تو کیا ہوگا bi-directional تو یہاں پر یہ statement کیا ہو گیا correct ہو گیا تو آپ کو select کرنا ہے کتنے statement جو ہیں correct ہیں کون کون سے ہیں تو کریکٹ میں جاؤ گیا آپ کا ہو گیا اے ڈی تو آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا اے ڈی آنسر سیکنڈ نیکسٹیوشن کریکٹ دا سیکوینس سب سٹیجز اپ دا پرو فیج فرسٹ پرو فیج فرسٹ میں جو سب سٹیجز ہیں فائیف سب سٹیجز ہوتی ہیں بیٹا ان کا جو کریکٹ سیکوینس ہے وہ کون سا ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے دیسکس کیا تھا ان سے ریلیٹیڈ کافی کیوشن بھی بنتے ہیں سارے جتنے بھی یونٹ سے کون سے ہی ڈی جائن ڈی جائن ڈی جائن ڈی جائن ڈی آنسر ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں ان میں کون کون سے ڈی بینٹ پر فور موزتے ہیں ان سے بہت کسٹوں سے دن دور ہو جائیں گا جائیں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں پھر لیپ ٹوٹین میں دیکھو کروموزوم بکم انویزیبل انکریکٹ ہو گیا بیٹا جائیگوٹین پیرنگ اوپ ہمولوگس کروموزوم بلکل سہی بات ہے سب زادگل ستر جوڑے میں آ جاتے ہیں Pachytean ڈیجولیشن اوپ ڈیجولیشن کس میں ہوگا سنیپٹونیویشن کس کا ڈیپلو ٹوٹین میں ڈیپلو ٹوٹین بیشن کروموزوم تیرو ہی ایسچ تیٹراد ڈیکینیسیڈیٹسیڈیوٹوین بلکل سہی ایسکہ کی فیچر ہوتا ہے جو کائیج میٹا ہے وہ ڈیسی پیر ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ دو کیا ہیں سید آنسر کیا کروں گے بی اینڈ ای آنسور بھی تھرڈ اوکی نیکسٹ کسن کنسیڈر دا پولووگنگ سٹیٹمنٹس کچھ سٹیٹمنٹ دے رکھیں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں سارے انشیاتی کے سٹیٹمنٹ ہے کچھ ڈیٹا وگرہ دے رکھیں جو یاد کرنے لیندھ اوپ ڈی این اے ڈبل ہیلکس انہیں تیپیکل میمیلین سیل سکس پائنٹ سکس انٹو ٹین کی پاور نائن بیس پیر اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے سیمپل کونسپٹ ہے مولیکلر سے کنکٹیڈ ہے آپ کو اگر بیس پیر کا نمبر دے رکھا ہے تو سیدھا اس کو کیا کرو کہ بیٹا 3.4 اینگل سٹون سے ملٹیپلائی کر دو جسے آپ کی ڈی این اے کی لیندھ ہوجائے گی بلکل صحیح ہے لیندھ ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی 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 ای ڈی 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 ہم پوزیٹیو اللی چارج پروٹین بیلکل صحیح بات ہے بتا پروکٹی ڈین اے کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ پیکیزنگ ہوتی ہے لیکن پیکیزنگ میں مہا پر کون رول پلے کریں گی؟ کچھ بیسک پروٹینز ہوتی ہیں جو پوزیٹیو اللی چارج ہوتی ہیں جنگا پر پولیامینز بولتے ہیں بٹیسٹون پروٹین کیا ہوتی ہے؟ اپسینٹ ہوتی ہے تو کریکٹ ہو گیا stone are rich in basic amino acid residue lysine and arginine بلکل صحیح statement ہے جو آپ کی stone protein ہوتی ہیں اس میں زیادہ کون ہوتے ہیں lysine and arginine دی جاردہ basic amino acid positively charged amino acid اب آپ کو کیا کرنا ہے جو incorrect statement ہے وہ بتانے ہیں ایک incorrect ہے یہ والا سی والا ٹھیک ہے تو آنسر ہو جائے گا آپ کا first پک آؤٹ the correct statements دیکھتے ہیں first دے رکھا ہے synapsis of homologous chromosome takes place during the prophase first of the meiosis بلکل صحیح بات ہے پیرنگ کس میں ہوتی ہے prophase first میں ہوتی ہے بلکل صحیح ہے prophase first میں بھی کس میں ہوتی ہے جائیگوٹین میں تو اس statement کیا ہو گیا correct ہے division of centromere takes place during anaphase first of the meiosis incorrect ہے بیٹا کتنی بار آ چکا دیکھو بیٹا بہت امپورٹن ہے anaphase first میں کیا ہوگا جو homologous chromosome ہے وہ کیا ہوں گے separate ہوں گے بہت جو sister committed ہیں وہ separate نہیں ہوتے تو anaphase first اس کے اندر کبھی بھی splitting نہیں ہوگی centromere کی کس میں ہوتی ہے anaphase second میں okay spindle fiber disappear completely in telophase of the mitosis obviously telophase ہے اس میں آپ کا nucleus واپس سے reappear ہو جائے گا spindle fiber کیا ہوگے disappear ہوگے تو یہ statement کیا ہو گیا correct ہو گیا nucleoli reappear at telophase first of the meiosis obviously telophase first ہو telophase واپس سے کیا ہو تو آپ کا nucleus nucleolai er gulzy body کیا ہوں گے disappear تو یہ بھی statement کیا ہو گیا correct ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے pick out the correct statement تو correct statement کون سے ہے a c and d تو answer ہو جائے گا آپ کا fourth next the number of dna molecule in chromosome at g2 phase to g2 stage میں اگر میں بات کروں بیٹا کروموزوم کی تو obviously کروموزوم کیا ہے duplicated form میں ہے بات clear ہوگی نا اس کو پورے concert کو بزایتا ہے مانو آپ کا g1 phase ہے تو g1 phase میں chromosome کس form میں ہوتے monad میں ایک chromosome dna جیسے آپ کا S phase آئے گی duplication ہو جائے گا تو وہاں پر ڈائیاد form جائیں گے اور یاد رکھ نا ڈائیاد کا مطلب کیا ہوگیا two chromatids each chromosome consist two dna molecules جو آپس میں identical ہیں تو g2 phase میں بھی seen رہے گا تو g2 phase کی بات یہ کر رہے ہے تو کتنے dna molecule ہوں گے آنسر کیا ہو جائے گا 2 chromatid of g2 phase of the mitosis بڑا پیارا کیوشن ہے بیٹا یہ کاؤنٹنگ کرنے ہی پڑے گیا آپ کو کافی بار کیوشن یہ ڈیجائن ہو جاتے ہیں تو سیمپل سی بات ہے جو آپ کا egg cell ہے obviously n dna amount 10 picot gram clear اب سیدھا دیکھو اس میں وہ so trick ہوتی ہے اب سیدھا میو سائٹ پہ سیدھا میو سائٹ میو سائٹ 2 n clear اس کے اندر dna amount دیکھو آپ g1 s g2 finally آپ ہو گیا میو اس complete یہاں پر egg cell formation ہو گیا یہ جو کیوشن ہیں ایسے آپ solve کر گے یہاں پر dna amount 2 c ہے g2 میں کیا ہوتا 4 c اور جو gamut بنیں گے finally جو gamut formation دو بار division ہوتا ہے تو dna amount c c to یہاں c دے ایسے کر لیا کرو کہ dna c ہے g2 میں پوچھے 4 c 4 time increase کر دو اور میو سائٹ پوچھے تو کیا کر دو گی اس کو ڈبل کر دو گے کونسپٹ بلکل سیمپل ہے تو xl میں 10 پیکو گرام ہے اگر g2 میں آپ سے پوچھے گا تو کیا کر دو اس کو 4 time increase کر دو گے اور میو سائٹ پوچھے آنسر کرو گے اس میں گراف پلوٹ کر رکھا سیدھے گراف میں آپ کو بتایا کہ دو گراف دے دی یہاں پر یہ گراف ہے اس میں دیکھو ڈیکریمنٹ ہو رہا ہے اس گراف میں increase کر رہا ہے سیدھا میں آپ کو کونسپٹ بتا رہا ہوں کیونک گرافیکل بڑی ایزی ہوتی کئی مطلب کوئی مائٹوسیس کی سٹیج ہے اس نے بات کیا ڈسٹینس بیٹوین سینٹرومیر آف دا کروموزوم آف 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 کلیر تو آپ مجھے کونسپٹ پہ جلنا ہے آپ کو اگر میں سیل کی بات کروں تو جانتے بیٹا جب اینا فیز آتی ہے تو اینا فیز دیکریز ہوگی اور پول اور کروموزوم کے بیس کی دیسٹینس ہوگی بیٹا ڈکریز ہوگی تو بیٹا سیمپل سا ہے یہاں پر ڈکریز بتا رہا ہے یہ انکریز بتا رہا ہے تو یہاں پر فیز کونسی ہوگی اینا فیز اور یہ کیا گئی رہا ہے ڈسٹینس بیٹوین سینٹرومیر آف آف ہو رہی ہے تو یہ گراف کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ سینٹرومیر کی ڈسٹینس کو دی آف یہ سیکنڈ سیمپل سائز کانسر کیا ہو جائے گا پھر سیمپل ایمپورٹن گرافی کل 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 اندر 4 کروموزوم ڈیٹا دے دیا number of chromoزوم کتنے 4 اور cell کیا ڈیپلوئیل اب یہ بات کر رہے پوری آپ اس کی کہانی پڑھ لینا کہ اس میں کون 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 سی possibility ہے اور کون کون سی structure impossible ہیں یہ جو آپ کچھ ڈائیگرام دے رکھے ہیں یہ سیل کی ڈائیگرام ہے سیل کی ڈائیگرام ہے سیدھا میں mention کر رہا ہوں اگر کوئی سیل ڈیپلوئیل ہے اگر وہ میوسیس میں جاتی ہے تو آپ بتاؤ جب میوسیس ہوگا تو اس کے اندر بائیویلنٹ بنیں گے اور بائیویلنٹ تیٹرار کیا اگر بات کرو تو اگر کروموزوم کا نمبر چار ہے تو پکا ہنڈیڈ پرسن جو تیٹرار ہاں کتنے بیجیبل ہوں گے دو سکتے ہیں تو دیکھو اس میں کچھ سیل کے اندر تیٹرار دیکھو یہاں پر ایک دو تین چار چار تیٹرار دکھائیں ہوگی نا ہمولوگس کروموزوم یہ جو دونوں سٹرکچر ہیں وہ سپریشن ہو رہا ہے کہ اس کا سسٹر کرومیڈ کا ایک کروموزوم جا رہا ہے ایک کروموزوم جا رہا ہے یہاں پر ہے یہاں پر بی ہے تو یہ بھی کبھی possible نہیں ہوگا کیونکہ جین کیونکہ سیم ہوگی ہاں ریسیسیو ڈومینیٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر جین ہے یہاں پر جین بی ہے تو اس کا ملہب یہ بھی possible نہیں ہو سکتا یہ تھوڑا اس میں جین ایسیو کا جو ہے کونس دے رکھا ہے کیونکہ ا اور بی تو اس کا ملہب جین ہی ہی ڈیفرین ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگی اب بی کی بات کروں تو دیکھو اس کے اندر سسٹر کرومیڈ کر رہا ہے اگر دیپلوئیڈ کرومیڈ نمبر 4 ہے تو موسیس کے اندر موسیس سیکنڈ کے اندر آپ دیکھنے کو ملے گا دیکھو موسیس سیکنڈ کے اندر بات کرنے تو کیا ہو رہا ہے سپریشن آب سسٹر کرومیٹیڈ سپریٹ ہوں گے بلکل صحیح ہے اے اور بی 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 تو یہ پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ پوسیبیلیٹی کس میں ہوگی انافیج سیکنڈ تو یہ جو اے اور سی اور ڈی ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں یہ پورا دیماغ لگانا پڑے گا اس کے اوشن پر دیماغ ہوگی تو آپ کے کافی سارے کونسپ جائیں سٹرونگ ہو جائیں یہ پوسیبل نہیں یہ پوسیبل نہیں کیوں کیوں کس میں ٹیٹرارڈ کتنے ہیں 4 جو پوسیبل نہیں ہوں گی کونسپ نمبر کتنا ہے 4 یہ possible کیوں نہیں کیوں یہ پر ڈیفرینٹ جین ہوئی نہیں سکتے تو یہ سٹکچر بھی جائے impossible ہے یہ possible ہوگی کبھی کبھی ہوگی یہ ہوگی only انافیج سیکنڈ یا بول دو آپ کا مئوسیس سیکنڈ اس کے اکوڈنگ آپ کانسر ہو جائے گا دیکھو اس میں اپسن میں بھی دے رکھا ایم possible c impossible and impossible تو دیکھو اے آپ کانسر ہو جائے گا c impossible d اور جو بی ہے یہ کیس میں ہوگا only in meiosis سیکنڈ تو صدق آنسر ہو جائے گا پورا concept ہے اس لئے میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے یہ ڈائیگرام آگیا یہ ڈائیگرام بلکل کلیر دیکھ رہا ہو گئے بیٹا کروموزوم دیکھو یہاں پر کائز میٹا ہوگی پھر کیا ہوا دونوں کروموزوم تھوڑے سی سپریٹ ہوگے دیریکٹ آپ جاؤ گئے concept پر دائی کائز میٹا اس کا ہوگا ترمیلائزیشن تو یہ والا اسٹرکٹر وہ کہاں پوسی بلکہ تیٹراد ہے اور یہ دیکھنے کو ملے گا اور دائی کانیس میں ہوتا آپ پروفیج فرسٹ میں پروفیج فرسٹ دیورنگ میوسیس اوکی دیکھ رہا نا بیٹا پروفیج فرسٹ یوگی لیکن یہ کس کو ریپرزنٹ کر رہا ہے پروفیج فرسٹ دیورنگ میوسیس اور اگر اپسن چینج ہو جائیں تو جا سکتے ہوئی یہ آپ کا ڈپلوٹین سے ڈائی کانیس کے اندر انٹری ہو رہی نیکس پروسنگ آور ایکس چینج جنیٹک مائٹیریل بیٹوین 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 نون سیسٹر کرومیٹیڈ آب نون سیسٹر کرو گے نیکس میوسی سیکند بیٹوین میوسی سیکند سیمیلر تو دا میٹو سیکند بیٹوین نیو سیکنگ سیکنگ خروپیٹی رکھو نیو سیپریشن آب ایپورٹن میوسی میوسی سیکند بیٹوین اینا فی میکن خروپیٹی میوسی پیار نیو بیٹوین اب چلتے ہیں لاسٹ کیوشن پر کیوشن نمبر 120 لیپٹوٹین کروموزوم ہے لیپٹوٹین کی بات کریں تو لیپٹوٹین میں کروموزوم آپ کو کیسے دکھائی دیں گے اس فرم میں دکھائی دیں گے تو ہر ایک کروموزوم کے اندر دو کرومیٹر پرزینٹ ہوتے ہیں تو لیپٹوٹین کروموزوم اس کے اندر کتنے کرومیٹر ہوں گے بیٹا تو کرومیٹر بلکل سمپل ہے تو آنسر ہو جائے گا آپ کا فرسٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے 120 کیوشن کا سولیشن تھا DCM کا بلکل سارا کا سارا پیپر بلکل exam oriented NCRT کی کیوشن سے NCRT کو آپ نے بس تھوڑا ریوائیز کرنا ہے اور ان کیوشن کے طرح آپ کا NCRT کو ریوائیز ہی کروایا ہے ٹھیک ہے تو ڈاریکٹ جو ہے کونسپ پہ رہیں ڈاریکٹ NCRT کی اپروز پہ رہیں انفورمیٹی کیوشن پہ زیادہ فوکس کریں کیوشن کوئی سیمپل ہارڈ نہیں ہوتا کیوشن کیوشن ہوتا ہے آپ کو کیول اس کے آنسر پہ جانے ہیں ہوگے تو یہاں پہ NCRT کا پورا ریویزن ہوگیا ڈی سی ایم کے مادہم سے ہوگے بیٹا اللہ بیسٹ